موسیقی 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 اٹھائیس یعنی اپتیس اپریل سے اور روزہ بھی لمبا اپنے والد صاحب بھی رکھتے تھے والد صاحب یہ ایمان جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہیں اس کی سننے میں آیا ہے والد صاحب بھی رکھتے تھے یہ یاد پڑھتا بچپن میں عمر بہت رسیدہ تھے ان کا بھی مجھے یاد پڑھتا وہ رکھتے تھے باقی بہت سارے لوگ جہاں بھی رکھتے ہیں مقصود باجی رکھتے ہیں امانتاں کل بھی رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں دشاہ صاحب کے جو ماننے والے تھے تقریبا سارے رکھتے تھے انشاءاللہ شروع ہونے والے ہیں لیکن وہ چیز یہ ہے کہ اس دفعہ کے روزے جو ہیں میرے اوپر بڑے سختی لائنگ ہیں کیونکہ ایک تو ترک جمالی بھی کر رکھا ہے نہیں ساری ترک جلالی ہے اس وقت اور اوپر سے روزے بھی ہیں جفر جامعہ بھی پاورڈام ہم اسی وجہ سے ترک جلالی کر رکھا ہے آج تین پیجیں میں نے پڑھی ہیں کسی طریقے سے دوبارہ سٹارٹ کیا ہے کہ اسد کی بڑی وہ ہے کہ اس کو ختم پروجد دی پریشر ہے اس کا بلکل یہ ہے کہ اللہ تعالی فضل کریں ختم کرنا بشاہدہ بڑی بات آگا ہے مجھے گائیڈنس ہوئی تھی کہ اس کو پڑھو وظیفہ کر رہا تھا بلکل میرے سامنے پھیکی گئی جو ہم دیکھتے ہیں جس طرح نظر آتا ہے ایک دن سامنے پھیکی گئی کہ اس کو پڑھو سمجھ میں نہیں آئی بات سال پرانی بات ہے اب بات کھلی کہ وہ کس طرح پڑھنا ہے ٹھیک تب کی بات انکھلی تب کی تائم لگتا ہے رہانیت جو ہے نا وہ ایک تائم میں ہوتی ہے لیکن ربوت کو چالیس سال ہو گئے بس شک چالیس سال کے بعد ربوت حاصل ہوئی بس اتنا تائم یہ چیزیں تائم لیتی ہیں قرآنی علوم کوئی بھی ہوگا کوئی وظیفہ ہو طویز ہو نقش ہو کوئی بھی کسی قسم کے کیفیت اثرات کچھ بھی کہلو اس کو ادراک یا بصیرت بسارت جو کہنا کہلو یہ سب چیزیں ٹائم لیتی ہیں ٹھیک یہ انسٹنٹ ہوتی ہیں بلکل اگر کرنے والا اگر تیز ہو بلکل پھر وہ بہکم جالا تینکیو جرمی شاہ سب ناظرین کو میں جو بتاتا چلوں جو آپ کی ریکویسٹ ہوتی ہے ہر دفعہ ہر بار جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو آپ کے اسرار پہ ہم ٹاپک لے کر آتے ہیں موضوع لے کر آتے ہیں آپ کی حیدن میں کہ آپ پوچھتے ہیں تو کافی پوری کنٹری سے دوسرے ایک دوسرے شہر سے تو مختلف جگہ سے آپ پوچھتے ہیں تو ہمارا دل ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم سب کو ایک پلیٹ فارم سے انسر دیا جائے تو سب کو پہنچ جائے اور سب کو ہمارے لئے بھی اسان ہو تو ان کے لئے بھی اسان ہو تو اس لئے جو آپ کی اسرار پہ ہم موضوع لائے تھے جو شاہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا بروڈکاست بھی کیا تو پروگرام جو دیکھتے ہیں جو فالو اپ کرتے ہیں ان کو تو پتا چل گیا تو جو نہیں کرتے جن کو نہیں پتا جن کا رابطہ ریگولر نہیں ہیں ان کے لئے کہ ابرار وظائف جو کفیت قرآنی کی روشنی میں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے یہ لائیں آپ کی حدمت میں تو وظائف کے طریقے بھی اس کے سلیکے بھی جو اس کا سسٹم ہے جو طریقہ کار ہے کیونکہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں اپنے حساب سے اپنے سوچ کے مطابق تو آج انشاءاللہ مکمل کوشش کریں گے کہ مکمل طریقے سے بیان کر سکیں تو بیچ مکالوں کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے حساب سوالوں کے جواب لینا اور سب سے پہلے شاہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو وظائف کا طریقہ ہے سب سے پہلے اس کا تھوڑا سا طریف بتائیں اس کا تھوڑا سا طریقہ بتائیں کہ بسکلی آپ کی نظر میں وظائف کے شروعاتی طریقہ کیا ہے دیکھیں وظائف کا یہ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وظیفہ ہوتا کیا ہے وظیفہ جو ہے جب شروع زمانے میں میں شیلہ کے ساتھ پرگرام کیے تو اس کا تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا تھا الابریٹ نہیں کیا تھا لیکن اب یہ پورا ہفتہ جب بھی ہمارا پرگرام تین چار ہوتے ہیں تو اس کے اندر وظائف ہی کے ٹاپک کو چلائیں گے کیونکہ یہ کافی لمبا ٹاپک ہے ہو سکتا ہے نیکس ویک تک چلا جائیے ٹھیک ہے وظائف کا یہ ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک آپ کو پینکشن لگتی تھی اس کو وظیفہ بھی کہتے تھے ٹھیک اس کو کہتے ہیں وظیفہ وہاں سے جو ہے یہ جو ہے یہ ورڈ وظائف جو ہیں یہ وہاں سے نکلیں کسی چیز کو بار بار پڑھنا یا پکارنا ایک ہی چیز کو دو وظائف کے ذاویہ میں چلے جاتی ہے ٹھیک قرآن صرف ہوتا ہے وظیفہ اس کے علاوہ ہوتا نہیں ہے کسی احادیث یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند منصوب دعائیں ہیں ان کے علاوہ یہ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک اب وہ وظیفہ کے ذاویہ میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں یہ بھی اور وہ بھی دونوں چیزیں آتی ہیں وظیفہ میں اور اس میں کیا فرق ہے میں نے جیسے کہ فیر ایجامپل میں نے امی عجیب المستر راہزہ دعا و یکشف خصوہ یہ تدالت میں چلے گئی ایک دفعہ ٹھیک جائے اس کو جب اس کو میں نے ہزار دار پر ڈالا ایک رات میں یہ وظائف کی فرمیشن آگئی اچھا وظائف کی فرمیشن میں جہاں اس نے قدم رکھا وظیفہ میں تبات آدائین مہکلات جنات جو جو چیزیں اس آیت مبارکہ کے ساتھ منصوب ہیں وہ ساری چیزیں تحفیت آپ کے اپنے تاری ہو گئی تمام آپ کے اردگرد آگئی یہ فرمیشن چیزوں نے تلاوت ایک ڈیفرنٹ چیز ہے تلاوت کا ایک اپنا سسٹم ہے اس سے یعنی کہ تلاوت جو ہے وہ شریعت کے ذاویے میں جاتی ہے وظیفہ جو ہے وہ طریقت کے اندر آتی ہے اب اس کا فرمیشن سے کہا جائے یہ جو ہے کیونکہ ایک سیاست ہی یہ بھی بنانے جیسے اپنے تلاوت کا ذکر کیا یہ بھی چاہتا ہوں پوچھنا کہ وظیفہ وظائف اور عبادت میں فرق کیا ہے وظیفہ میں اور عبادت میں بلکہ دیکھیں عبادت تو وہ ہر فرم میں ہے جہاں آپ نے قرآن کا نکتہ بھی ایک نکال لیا اس کو دیکھ لیا وہ بھی عبادت ہو گئی یعنی کہ دوسری آیت تو بہت بات کی بات ہے آپ سے دیکھ بسم اللہ کا ایک نکتہ اپنے پاس پکڑ لو ہاتھ میں اس کو دیکھنا ہی عبادت ہے دوسری بات ہی چھوڑ دو وظیفہ جو ہے ایک عبادت کی فرمیشن ہے بٹ اس سے آپ کچھ چیزیں منصوب کرا لیتے ہو کہ اس وظیفے سے یہ کیفیت آ جائے دیکھیں اب فر ایزامپل جو ہے بہت سارے لوگ جو ہم بسم اللہ ارمان رہے ہیں یہ ہمارا اپنا ویسی سلسلے کا مجرد ورد ہے ناد علی ناد علی ناد علی نظر اللہ جائب وہ جو ہے چس طریقے کا منصوب ورد ہے وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے ورد منصوب کیا ہوئے جو ان کے بڑے تھے جو بھی ان کے پیش امام تھے یہ کیا کہتے ہیں عظیمی سلسلے کا جو بلم جو بلمدی کی طرف لے جاتا ہے وہ عظیمی سلسلے کا سادری سلسلے کا اور ہر سلسلے کا مجرد ورد ہے ورد کا کیا تو وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بات جس میں تھوڑی سی میں مزید جو ہے دیپلی ادائی بچھا ہوں گا کہ جو جیسے ان کا یا وارسو ہے ناد علی آپ کہہ رہے ہیں جو ہمارا طریقہ تو کیا پھر آپ کا جو مجرد ہے جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں لائف کالوں میں میں نے دیکھا ہے یا دھر میں یا جدھر بھی پڑھنے کو تو اس کے علاوہ بھی چیز دیتے ہیں مجرد ورد مجرد ورد جو ہے فرض ہے دینا آپ اگر کسی چس طریقے کسی آدمی کے پاس چلے جا کوئی آریا اللہ صوفی ہو ان کا کیا پیر ہو اس کے پاس چلے جا وہ ناد علی کے ساتھ کوئی اور چیز بھی دے گا ناد علی لازمی پڑھوائے گا ایسا ہم بسم اللہ پڑھواتے ہیں نا اسی طرح اس میں لازمی وہ کیفیت کیونکہ ناد علی کی وجہ سے فر ایسامپل جو ہے اگر میں چیز طریقے کہوں تو مجرد یہ بھی بتا دوں ناد علی کی وجہ سے بہت ساری کیفیات جو ہوں اس کے ساتھ چلتے ہیں جو وارسی سلسلے کا ہے یا وارسوں کو ساتھ بہت ساری کیفیات چلیں گی جو یہ کہتے ہیں عظیبی سلسلے کا ہے یا یہ یا کیوں جب وہ پڑے گا تو اس کی کیفیات چلیں گے جب وہی سلسلے کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے گا تو بہت ساری کیفیات چلیں گی یہ کیفیات کس صورت میں چلیں گی کیونکہ جو دینے والا ہے اس میں خود اس وظیفے کو گھول کے پیا ہوا ہے کیفیات شاہ صاحب چلنا غردی ہیں آپ ایک آدمی کو تلاوت کرواؤ ایک کیفیت آتی ہے اس کے پر اندر سے کیفیت سننے والے پہ بھی سننے والے پہ تو الگ آتی ہے پہلے تو اپنے اندر پیدا ہوگی تو سننے والے پہ آئے گی یہ ایک قدرت کا نظام ہے قرآن کے ساتھ جہاں آپ میں نے بتایا ہے بسم اللہ کا بے نکالو نکتہ وہ ہاتھ پہ رکھو اس کی بھی ایک اثر ہے اسی طرح قرآن کا جب وہ تلاوت کرتا ہے ایک کیفیت آتی ہے اس کو دیکھنے سے یہ الگ کیفیت آتی ہے اس کو رکھ دینے سے الگ کیفیت آتی ہے کھلا رکھ دو ایک الگ کیفیت ہے کہتا ہے ڈھکاوہ ہو تو الگ کیفیت ہے اس کے اندر سے کوئی چیز نکال لو اس کی الگ کیفیت ہے کوئی چیز ڈال دو اس کی اجازت نہیں ہے آپ اس کے اندر کوئی چیز اڈیشن نہیں کر سکتے نکال سکتے ہو ایڈیشن نہیں ہو سکتی یہ دنیا جو واحد کتاب ہے جو پوری مکمل ہے آپ نکال سکتے ہو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال لو سراطمستقیم نکال لو جو دل چاہے ایک دکتہ نہیں نکال سکتے ہو ڈال اس کے اندر کچھ نہیں سکتے یہ اس چیز کے ایک بڑا پوائنٹ ہے اور جو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ نے کیفیات کی بات کیا یہ سب جو صحیح دی علم ہے جو مہارت رکھتا ہے جس کے پاس کیفیات کا سسٹم ہے جو رکھتا ہے اس چیز پر وہ بغیر پڑے بھی تو اس کو کیفیات دے سکتا ہے دیکھیں یا تحفیت کی بات نہیں تحفیات کی بات ہو رہی ہے اس کی جمع کی تحفیت میں ہوتی ہے ایک تحفیت آ جائے تحفیات میں یہ ہوتا ہے کہ سہکڑو کیفیات اور ہر چیز کے تحفیات یعنی کہ اندھرے سے لے کر روشنی تک روشنی سے لے کر اس سے آگے تک کیونکہ ہمیں دوئی فرمیشن کا پتہ نہیں ایک دیرہ ایک روشنی بیچ میں گری کر لو یا کوئی کلر لے آو بیچ میں اس کے آگے پیچھے کا تو پتہ نہیں ہے مگر ان تحفیات کی بھی بات ہو رہی ہے یہ جو ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے جب اس کی تحفیات آپ کے اوپر ملکل مائل ہوتے جب آپ کہتے ہو کہ کہنا اس کو غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک حال کی حالت میں آتے ہو بہت سارے لوگ سن کے بست ہو جاتے ہیں قرآن کو ان کے پر عجیب کیفیت حاصل ہوتی ہے یہی پڑھنے والے کے ساتھ ہوتی ہے مگر قرآن کا احترام اتنا ہوتا ہے تو اس کے اندر جب آپ پڑھتے لغت کوئی چیز کر نہیں سکتا ہوا سمان اللہ میرے سوال جو تھا اس میں نکتہ میں جو میں نے پکڑا تھا وہ یہ تھا کہ جو صاحب علمہ جس کے پاس کیفیات رکھتا ہے جو اپنے پاس جو اس کے اوپر ابو رکھتا ہے کیا وہ دویار پڑھوائے دفیات منتقل کر سکتا ہے یا نہیں میں یہ سوال بسکلی آوائیڈ کر رہا تھا میرا دن بس دعا آوائیڈ ہونے کے لیے رہا تھا اس کا یہ یہ ایک راز ہے یہ ایک راز ہے یعنی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ بتائی بنی جاتی اور اگر بتا جی جائے تو سمجھ بنی جاتی ٹھیک ہے نا دیکھیں اب اس کی مثال میں ایسے دوں گا ایک آدمی غیر مسئلہ میں ٹھیک ہے نا اس نے وہ میرے پاس آیا ہے یا کسی کے پاس گیا ہے روحانی آدمی کے پاس یا کوئی بھی تصوف کا آدمی یا کوئی بھی اللہ ماپیر کوئی بھی بول بھی رہنے ہیں کسی کے پاس گیا ہے کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا دیکھیں قرآن سے رجوع ایک تو فرض کیا جاتا ہے سر جاتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ ہم کر رہے ہیں دوسرا رجوع کب ہے وہ دوسرا رجوع جب ہماری سر پر پڑتی ہے جب ہمارے جیانا کیا کہتے ہیں باپ یاد آتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں قرآن کی طرف اللہ کی طرف دوسری کوئی بھاگتے ہیں مرضی کے لئے بسپن میں ہمارے ایک دوست تھے ان کو نام بھی لے لو کوئی کراچی میں وہ ہیدر نام تھا وہ جب پریشان ہوتے تھے قوالی لگاتے تھے گاڑی کے اندر میں نے کہہ قوالی کیا لگا رکھی کہہ رہے کہ بھائی بھاٹ ٹنشن ہے وہ قوالی لگا رکھی یہ حال ہے آدمی کا انسان اتنا ہی یعنی کہ وفاداری کہلو یا اس کو پیار و محبت کہلو حب کہلو ٹھیک ہے نا یہ اس صورت میں جو ہے جو آپ کا سوال تھا اس کو کٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ٹاپک کنی اور چلا جائے گا پھر اس کو یہ آدمی کی اپنے پر مویسر ہے اگر وہ غیر مسلم ہیں تو اس کی ویسے ہی کیونکہ دیکھیں میرے ساتھ طاقت کس چیز کی ہے قرآن کی کلام الہی کی طاقت ہے قرآن کی بھی نہیں ہے کلام الہی کی ہے اس کی کلام کی طاقت ہے کیونکہ میں پڑھتا ہوں میں ایک بار نہیں ہزار بار پڑھتا ہوں یہ چیزیں تو میں پچاس پچاس ہزار پڑھتا ہوں اور یہ اپنی ریاضت ہے اسی طرح ہر روحانی آدمی کی ایک ریاضت ہے کوئی ذکر خفی کر رہا ہے کوئی کچھ کر کسی نے اپنے اپنے راستے جو بھی جس نے جیسے بھی غلط صحیح راستے بنا رکھے اس کی بات نہیں کر رہا لیکن ہر ایک آدمی نے اپنا راستہ بنایا ہے وہ بقاعدہ جو ہے سے کہیں کہ مسئلہ حل کر سکتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے نا یعنی کہ کوئی آدمی آیا اس کو بتایا کہ یہ مسئلہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے پر لو اللہ تعالیٰ دیکھے جو ہوگا دیکھا جائے روحانی آدمی کے پاس میں ڈکتے کی بات بتا رہا ہوں اگر وہ یہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب وہ دعوے دار غلط ہے اگر وہ اللہ کا یقین پیدا نہیں کر سکتا ایک دفعہ دیکھ لینے سے اگر ایک دفعہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور وہ یہ یقین نہ پیدا کر دے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے تو پھر اس کا مطلب وہ روحانیت کا دعوے دار غلط ہے اس کا مطلب اس نے اللہ کی چکر چلا آیا اس کی پر اس کا کونٹیکٹ نہیں ہے اس کا رابطہ نہیں ہے کیونکہ جس کا رابطہ جہاں ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرتا ہے بہن اللہ وہ کیا کہتے ہیں اس سے نچ نچ کے یار پھر وہ مستم بہدریم اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اسی کی بات کرتے ہیں جس کا جہاں رابطہ ہوتا ہے جب رابطہ جہاں ہوتا ہے وہ اسی کی بات کرے گا ٹھیک تو کہ میرا عشق جہاں ہے میں کوشش کروں گا اسی کے پروموٹ کرو نا بے شک لیلہ کے ہو وہ کس کی بات کرے گی بجنوں کی بے شک برانجے کی بس وہ اتنی سی چیز آئی ہے برانجے ہی دوانی کوئی بس اتنی سی چیز آئی ہے یہ صرف بڑا بغصورت آپ کی اور اپنے بڑی کہ جو روحانی بندہ ہے اس کے پاس جانے سے اگر اللہ کا یقین پیدا نہ خورد اس کا مقید ہے وہ روحانی کا باغدار نہیں وہ روحانیت کا نہیں اور چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں علوم ہیں دیکھیں یہ علوم ایسے ہیں کہ آپ کو بھی پتا ہے یعنی کہ آپ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں سے زیادہ آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ بسیکلی اس طریقے میں آپ ایک سیکھنے کی عمل میں ہو مگر جو وہی بات ہو گئی کہ جو پتا ہے وہ وہ بتاتا نہیں ہے جس کو پتا ہے وہ بولتا نہیں ہے بیشہ جس کو کچھ نہیں پتا وہ کہتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے کیا رات کیا رات بڑی اگر بٹھا دو سامنے تو کچھ بھی نہیں بتا اس کو میں جو بات کرتا ہوں میں ایک اپیل کرتا ہوں یہاں پہ دوسرے تیسرے پروگراموں میں کہ کوئی صاحب علم ہے جو علم جفر جانتا ہو وہ میرے سے رابطہ کرے کیونکہ مجھے کچھ چیزیں پوچھ نہیں ہیں دیکھیں کل علم ہمارے پاس بھی نہیں ہے میرے والد صاحب کے پاس بھی نہیں تھا میرے والد صاحب نے جفر جامل لکھتے رکھ دی میں نے آگے بڑھایا اس کو پڑھنے کا کام اس کے استعمال کا کام لگوں کے مسائل اس سے حل کیسے کیے جائیں ابھی ریسنٹلی جو ہے ایک ہائی پروفائل مسئلہ حل ہوا ہے کسی کا وہ کر رہے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے ہی کیا تھا حل نہیں ہوا بٹ وہ ہو رہا ہے پروسست ہے مگر وہ جفر جامل کی وجہ سے ہوا ہے ٹھیک یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں اس میں تو وظیفہ کوئی نہیں کر رہا وہ بلکہ یہ وہ چیزیں میں نے سوال میں نگل کر رہا تھا وہ بات وظیفہ تو نہیں کر رہا مگر وہ چیز یہ وہ بھی قرآن سے ہی کیا کہتے ہیں رجی ہے نا جفر جامعہ سے وہ رجی ہے جو ہے جفر جامعہ کیا کہتے ہیں اس کو قرآن سے بھی رجی ہے اچھا جفر جامعہ کو آپ وظیفہ کو وہ گے جو آپ کر رہے ہیں یا صرف پڑھنا کر رہے ہیں صرف پڑھنا کیونکہ میں نے اس لیے یہ کہا ہے کہ پہلے لفاظ کی تردید ہو جاتی اس میں اگر جو ہے جو آپ نے پہلے کہا کہ وظائف صرف اللہ کے اسم ہے قرآن کی جو چیزیں ہیں اس سے ہے تو بہت شکل بڑا خوبصورت جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جفر جامعہ پڑھنے کا جفر جامعہ جو ہے اس کی اپر بھی ایک پرگرام کریں گے باقاعدہ لیکن ہمیں خود بہت کام کرنا پڑے گا ساتھ 28 into 28 I think is 784 4 یا کچھ اس طرح کا ٹوٹل بنتا ہے میں کلپیٹر بھی نہیں ہے وہ اتنے جو ہیں خانے ایک پیج میں اور ہر خانے میں چار حرف ہیں یعنی علف بے تیسے جو پورے والیوم ہے وہ ٹوٹل مجھے یادیم اور 28 والیوم ہے 28 پیج ہے ان میں ریپیٹیشن نہیں ہے ان 28 حرف کی حرف افجت کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کا یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں دو طریقے ہیں وہ لیکن آپ والی بات کے بتانے کا کیا ٹھیک ہے کچھ بتانے کی بات نہیں ہے لیکن دو طریقے ہیں پڑھنے کے وہ جب پہنے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ بیسیکلی جتنے الفاظ دنیا میں ہیں تو اتنی چیزوں کا نام ہے وہ آپ بیسیکلی پڑھ لیں گے کہ حروف کی میکسیمم کامبینیشن وہ ہے اس سے زیادہ کامبینیشن ہے نہیں کیونکہ جس طرح لکھی گئی ہے وہ کہیں ریپیٹیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک چیز ہے ایک یونیک چیز ہے ایک انسائکلوپیڈیا ہے وہ بیسیم بھی لے گئے تھے جو لوگوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہینڈریٹر نہیں ہے ان کا لٹر بھی ہے میرے پاس والے صاحب کے زمانے کی بات ہے اور اس کو شیفت پڑھنے سے ظاہری چیزوں میں افیکٹ پڑھے گا یا باطنی میں ظاہری پہ دیکھیں ظاہری پہ افیکٹ کرنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے سب سے آسان کام روحانی آدمی کے لئے ظاہری چیز کو پلٹنا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب باطنی سے واپس آ جائے اور اس کو یہ فرق نحسوس نہ ہو کہ یہ ظاہری ہو یا باطنی پھر پرابلمز ہوتی ہیں اور اس میں جفر جامعہ میں یہ ہوتا ہے دیکھیں دو ہی دنیاں میں فارمیشنز ہیں میں نے آپ کو طلبی کہا ہر چیز جو رہو میں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے نا ایک حروف ہے اور ایک میمریکس ہے نمبر جیسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا الفاظ ہو گئے ایک نمبر ہو گئے اچھا یہ دو فارمیشنز جب ہو گئے نمبر پہ تو آپ کو پتہ کتنا کمانڈ ہیں وہ آج کا پروگرام میں جب شوکر بھائی کل آئے گئے تھے اور میں یہ بات یاد دلا دوں کہ شوکر بھائی بھی تین مہینے کے روزہ رکھتے ہیں میں نے کچھ سب نہیں دیں گے چیز یہ کہ کل آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کرتے تو آج ایک اور چیز کروں گا کہ جو نام بتایا گیا سب سے پہلے تو حروف عجد کے حوالے سے جتنی تیز میں کر سکا کھنی آنکھ سے بند آنکھ سے نہیں میں بتاؤں گا ان کی عدد صغیر بتاؤں گا چھوٹا عدد بڑا نہیں بتاؤں گا چھوٹا عدد یہ صرف ممارا جو ٹاپک ہے وہ اپنے ٹاپک سے ہٹ کے کہیں اور جا رہا ہے تو میں چاہوں گا اس کو واپس لانا جو وظائف کرنا بسکلی میں میں نے شروع کرنا ہے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں شروعات ہے تو مجھے کیا اتمام کرنا چاہیے اس کو شروع کرنے کے لیے ایک تو سب سے پہلا کام جو ہے آپ کو جو وظائف شروع کرنے سے پہلے جو بھی اسم ہے جنہے کہ فر ایزامپل کسی نے مجھے لائیو آن ایری فون کیا وہ بھلے میں نے پانچ آدمی اس کمرے میں بیٹھ کے سن رہا میں نے کیا بتایا پڑھنے کو بیلا لائیو اسٹیٹ ہے وظائف کا کسی کو بتاتے نہیں ہیں سوائے اگر کسی اور عامل کے پاس آپ گئے ہیں یعنی کہ کوئی میرے پاس آیا میں پوچھوں گا کہ جی آپ کیا پڑھنا ہے ان کو بتانا جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ پوچھے گا what medication are you on تو آپ بتاؤ گے میں یہ medication پہ ہوں تو ان کو بتاؤ اس کے علاوہ نہیں بتاتے ہیں وظیفہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں دوسری چیز حلال کمائیو وظیفہ کی بقیدہ سختی سے جو چیز ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے دوست بھی ہیں بہت اچھے وہ کہتا ہے کہ کام نہیں ہوا تو میں نے کہا صدقہ کس پیسے سے دیا تھا دیکھیں چیز یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ ٹھیک ہے تصوف کے راستے کی چیز ہے مگر یہ پہلے تصوف کہاں سے آئی ہے شریعت سے آئی ہے نا تو یہ شریعت کی پابندی نہیں کرو گے تو یہ کام نہیں کرتی حلال کی کمائیو اور دوسری یہ کہ پاک پاکیزہ جوہاں ہو کوئی حرام کاری کے کام نہ ہوتا ہو کوئی غیر شرعی کام نہ ہوتا ہو اس جگہ میں جا نماز پاک ہو کپڑے پاک ہو نہ دھو کے دور اگر نماز حاجت پڑھتے پھر اس کے بعد وظیفہ شروع کیا جائے وقت کی پابندی ٹائم کی پابندی جس وقت شروع کیا ہے نیکس دے اسی وقت شروع کیا جائے جنہیں بات کرنا ہوں سخت پابند کی اندھیرے پہ پڑا جائے فون کی لائٹ نہ ہو سکرین کوئی نہ نظر آئے سکرین سے مطلب تصویر تک سکرین میں آتی ہے ٹھیک کیونکہ جو پورٹریٹ بنتی ہے تو ایک سکرین ہوتی ہے اس میں وظیفہ لڑتا نہیں ہے آپ کو یعنی کہ اثر نہیں کرتا اس طرح افیکٹ نہیں کرتا صحیح تو یہ جو آپ نے بات بتائی کہ اس میں میں کیونکہ میں ایسے پرزنٹر میرا جیٹی بنتی ہے کہ اس میں سیلیکٹیو چیز نکالیں آپ کو سامنے رکھوں اور اس کو پھر پاتے ہیں پھر میرا فرض بنتا ہے یا مجھے پتہ بھی ہے میں جانتے ہوں میں پھر بھی میں چاہوں گا کہ میں پوچھنا ہو رہا کیونکہ ریکویسٹ ہوتی ہے اتنا سوالات ہوتے ہیں پوچھتے ہیں ناظرین بار بار تو میری بھی یہ ڈیوٹی بنگتی ہے تھوڑی سی حق بنتا ہے بے شک کہتے ہیں آپ کہ ہر چیز جو بھی چیز ہے جو بھی سسٹم میں دل سے ہے اندر سے ہے دل نظر نہیں آرہا یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ زائری چیزوں کو اتمام کی ضروری ہے صفائی کروڑ مسلح جا نماز تسبیح کیونکہ ہے تو سب باطن دل میں تو سب دل اس کا نام دل میں بکارہ جارہا دل میں آئے گی سب کچھ آئے رو رہتی ہے تو پھر زائری آتمام کی اس کے جو کہتے ہیں قوانین اور عبادت اس کے جو ہیں اسی طرح ہیں جیسے کہ نماز کے ہوں یا قرآن پڑھنے کے ہوں کیونکہ بیسیکلی آپ پڑھ قرآن ہی رہے ہو اس کے اندر کوئی تیسری چیز نہیں ہے کوئی سائنس نہیں ہے تو تمام چیزیں اتمام سے ہیں البتہ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں مہارے والے صاحب سے ہمیں تو پڑھتے ہیں روزانہ ہمیں تو پتا ہے کہ اس کی کیا مسائل بھی بنتے ہیں اور کیا اچھی بری سب ہمیں اپسن ڈاؤن وزیفے کے بارے ہیں ہم سے زیادہ میں دوبارہ یہ دعوے کی بات نہیں ہے پڑھائی وائز جو کوئی میری طرح میں زمین پر بیٹھ جاؤں کسی کو لے کر میں پانچ دن بیٹھ سکتا ہوں زمین کی اوپر بغیر اٹھے ہوئے بہشہ مجھے پانی ملتا رہا ہے کھانا نہ ملے لیکن میرے والے صاحب ایک بات کرتے تھے I can walk میں چل سکتا ہوں ٹھیک ایک walk کہتے تھے I can walk I can wait اور تیسری ایک اور چیز کہتے تھے I can یاد نہیں آرہی I can wait I can walk اور کچھ اور بھی تھا ایک اور مجھے یاد نہیں آرہا آجا ہوں بٹ یہ چیزیں جو آنا اس کا اس لیے زیادہ اعتریاد کرنے پڑتی ہے وظائف کی کیونکہ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے کرنا ٹھیک وظائف جو ہے کوئی فرض عبادت نہیں ہے ایک ایکسٹرنل نفلی عبادت کہلو اس کو یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے اگر کر رہے ہو تو ٹھیک ہے نہیں کرو تو آپ کی مرضی ہے اگر آپ کسی سے پوچھ کے کر رہے ہو تو ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہے نا تو بھی اس کے قوانین اس کے روابط تمام چیزیں سختی ہیں اس کے اندر کیونکہ جو حکم کی چیزیں ہیں وہ تو سمپل ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے بجرد کیا نواز پڑھ لیں ٹھیک آپ نے تھوڑی بر پہلے بتایا ہے جانفر جانہ کے حوالے سے کہ مجھے کہا گیا سامنے رکھی گئی کہ پڑھو وہ آپ کس ذریعے میں اس کو لے بات دو وہ یہ حکم تھا یا کہ مرضی بھی شامل تھی اس میں نہیں وہ بے حکم تھا وہ باتیں نہیں تھی ٹھیک لیکن جو گائیڈنس ہوتی ہے وہ کئی صورتوں سے ہوتی ہے خواب کے علاوہ بھی ہوتی ہے ہمیں تو خیر ہر وقت ہوتی ہے یہ ایک ڈیفرنٹ کیفیت ہے ہماری یہ روحانی کیفیت ہے جو گائیڈنس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے سننے والا ایک ہوتا ہے دیکھنے والا ایک ہوتا ہے دونوں پیرلل ایک ہوتا ہے محسوس کرنے والا اور ایک ہوتا ہے تینوں پیرلل ایک ہوتا ہے چکنے والا ایک ہوتا ہے سننے والا کمرے میں خوشبو آ رہی ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ایک علامات ہیں وہ غیر ضروری ہیں یعنی کہ بات ہے میں بھی بھی کر دوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں گھر میں جلنے کی بدبو آتی ہے ایک کیفیت ہے یہ اثرات ہوتے ہیں ایک عجیب قسم کا ایفیکٹ آئی ہے یہ لیکن وظیفوں سے نہیں ہوتے یہ غیر ضروری بات ہے یعنی یہ اسی کی کیفیت ہے مگر ہماری جو روحانی کیفیت ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ ٹاپک جو ہم کور کر رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں سننے میں بھی نہیں آتی کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں لیکن جب آپ کو پتہ ہو تو بولے گا آدمی لیکن آپ دوپیر کو ایک بات ہو رہی تھی کسی سے صبح ہی ہو رہی تھی بارہ بجے تو میں نے بولا میں نے کہا ایسا مسئلہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہو نہیں شکتا میں کر رہا ہوں یہ ہو نہیں ہونا میں نے کہا دیکھو اس کمرے میں برے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دے لو اور میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں یہ کام نہیں ہوگا تمہارا مجھے پتہ ہے ملکل جو ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک انٹینسٹی کا ہمیں پتہ ہوتا ہے بس اتنی ہی بات ہوتی ہے میں مسئلہ کو بیٹھا ہوں تو وظیفہ کر رہا بس اتنی ہی بڑا اچھا جانبی اس کی بے شاکر قرآن میں میرا فرض تھا پوچھنا کہ جو اقیقی اتمام دلی ہے ویسے تو قرآن میں بھی حالت فرماتا ہے کہ جب میرے سامنے پیش آؤ تو تیاری سے آؤ تیاری کا مطلب یہ ہی ہے اس کا کہ اچھے کپڑے ہوں صاف ہوں سب کچھ ہو اور معصومین کا بھی فرمان آتا ہے کہ جس نے نماز کی تیاری اس سے پہلے نہ کی گویا اس نے نماز کا حق دار نہ کیا یہ تو صاف سے بات ہی بڑھ مرا پوچھنا ضروری تھا یہ سب اگر باہر اور اندر میں متزاز ہو چیزیں ہیں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ نہ دے رہی ہو وظائف سے پڑھ رہا ہو دل نہ مان رہا ہو کہ یہ میرا ہوگا اس سے کام یا نہیں کام کے باوجود بھی یہ کچھ اثر کرے گا یا نہ مطلب جانوں چیزیں کٹی نہ چل رہی ہو محالف سمت میں چل رہی ہو تو وہ وظیفہ کہاں جائے گا وہ وظیفہ کیسے عمل کرے گا وہ وظیفہ کا اثر کیسے ہوگا یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی چیز تو اس کو وظیفہ پر بلیف کرنے ہی نہیں چاہیے ٹھیک میں نے جب بات شروع میں کہی تھی کہ اگر وہ اللہ پر یقین نہیں بلا سکتا تو پھر آگے کیا کرے گا وہ ٹھیک ہے نا بہت سارے میں نے ٹی وی کی پر دیکھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ کریں دل سے کریں ہر عمل کا دار و مدان نیت پر ہے سب کچھ اپنی بات چھیک ہے مگر جس کا نام پکار رہے ہو فر ایزامپل یا لطیفہ پکار رہے ہو یا جبارہ پکار رہے ہو یا وکیلہ دو بھی نام پکار رہے ہو اللہ کا نام ہے اللہ کا نام ہے یا قرآن سے کوئی چیز سرات مستقیم پہر رہے ہو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے تو وہ چیز یقین سے کام کرے گی کیونکہ اس کے صفات ہیں دیکھیں وظائف کی میں چھوٹی سی ایک مسابق کروں قرآن کے اندر ہے مجھے میرے ناموں سے پکار رہے ہو میشہ فرماتا ہے کوئی شکر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے اللہ پڑھ کے پکارو یا قل پڑھ کے پکارو وہ اللہ نے اپنے آپ کو یعنی کی صفات سے پکارو صفات میں کیونکہ رجت کی بھی دیر کم ہے صفات میں غلطی کی گنجائش کم ہے کیونکہ آپ بسی کری قرآن کو نہیں آپ رجوع کر رہے ہیں آپ بسی کری اللہ کی ایک صفات کو آپ رجوع کر رہے ہو جب آپ قرآن سے رجوع کرتا ہوں میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگ جو آپ ساتھ ساتھ آئے لوگ کیا کہتا ہے ساتھ ساتھ سورے بتا دیتے ہیں پڑھنے کو رجت ہو جاتی یہ کام دور کی بات آدمی بمار ہو جاتا ہے یہ جو چیز ہے اس کو ہم بہت سختی سے آپ نے دیکھا ہوگا میں پڑھنے کو بہت تھوڑا بتاتا ہوں مگر امپیکٹ تعداد بہت ضروری ہے میں بات میں پوچھنا چاہتا ہوں تعداد کے بارے میں کیونکہ وہ مرائی اس کے ساتھ اللہ کے بارے میں میں بات نہیں کرتا اچھا وہ جو ہے جو بھی آپ بتائیں اس کو طریقے سے بتائیں اور بقادہ بندی بھی پڑھائی بتائیں کھلی پڑھائی نہیں دیتے ہم کھلی پڑھائی چست والے بھی نہیں دیتے عظیبے والے بھی نہیں دیتے سوائے اپنے مجرب ویرد کے اگر آپ نے ان کو جوائن کیا وہ کہیں گے یا یہ یا کوئی مطلق خلا بالکل میں نے کہے ذکر خفی بھی کرو اس کی جو بھی کرنا وہ بھی کرو بس وہ ایک دیفرنٹ چیز ہے اچھا وہ کیوں ہے کیونکہ انہوں نے خود اتنا پڑھا ہے انہوں نے آگے اتنا پڑھوا دیا وہ ان کے اندر بس گئی ہے کیونکہ انہوں نے بلیڈ سٹریم میں کیونکہ یہ قرآنی آیات جو ہیں جو بھی یہ اتنا نام ہے صفاتی نام ہے آپ ایک آدمی کو جانے کے فور ایکزامپل جو ہیں ہمارے بہت اچھت دوست ہیں کاری زہور صحیفی صاحب ان کو اگر میں قرآن پڑھنے کے بولوں وہ آدھا گھنٹہ پڑھے میں ٹائرڈ ہو جائیں گے ایک ازامپل دے رہا ہوں یا مجھے بول دو آدھا گھنٹہ پڑھنے کے میں پڑھوں گا ٹائرڈ محسوس ہونے لگے گا کسی کو بھی آپ دلو ایک سٹن ٹائم کے بعد ٹائرڈ ہوگا یہی دن کو دلو کہ کوئی اور کتاب پڑھو انگلیش کی یا مجھے دے دو میں پوری کتاب بھی پڑھوں کچھ نہیں پڑھتے ہیں میں ہمیں بھی پڑھ کے دیکھا ہے کہ اس میں زمینہ یہ کیا ہے یہ قرآن کا ایفیکٹ ہے اسی لیے اس کو جو ہے ہر چیز کو ناپ توڑ کے طریقے سے جو ہے بتانا چاہیے کھلا جو ہے نا جو آج کل طریقہ ہے جب ہی تو پرابلمز بارڈ آئی ہیں ٹھیک تو بڑا خوبصورت بات کی کھلا میں پھر آنگا ایک سوال اسی کے ساتھ ہی میرے دماغ میں آ گیا جو قرآن کی آیت جو پڑھواتے ہیں آپ اللہ کے اسم بھی پڑھواتے ہیں ہر پاور کو ڈیوائیڈ کرنا تو میرے خیال میں میں تو نہیں کر سکتا نا میرے میں اتنی طاقت ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھ آپ کے ایکسپیرینس سے کیا پتا چلا ہے کہ آیت زیادہ افیکٹیڈ ہے ایسے وریفہ دیا جائے یا اسم دیا جائے کہ وہ زیادہ افیکٹیڈ ہے اسم ٹھیک کیونکہ اسمہ اللہ پر چیز یہ ہے کہ ہمارا عبور ہے کیونکہ ہمارے خاندان دادے نے بھی زکاة دی ہے میرے والدی صاحب نے بھی زکاة دی ہے لیکن وزیفہ پڑھوانا کوئی مزاگ بچے کا کھیم نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے اٹھ کے آگیا یہاں بیٹھ کے بنے کیا کہتے ہیں وزایف پڑھوانا شروع کر دی ہے یہ ایسا کوئی ڈیم نہیں ہے یہ خاندانی کام ہے یہ کچھ لوگوں کوئی دسترس اس کی حاصل ہے ٹھیک یعنی کہ کچھ کمانڈ نہیں ہے تو دسترس سے بھی ہم ایک کئی راقتہ ہوتا ہے ان کا کام نہیں ہے زکاة ابھی بھی دے رہا ہوں پڑھے جا رہوں جو جو پڑھا ہوں وہ زکاة دیے جا رہوں بیسی بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے خاندان میں ایک لہرہ وزایف کی ہم دکا دے ایک چیز بتا سکتے ہیں وزایف کو ہم ایک ہی وزیفے سے ایک بسم اللہ سے ٹھیک ہے نا ایک بسم اللہ سے نظر بھی لگوائے جا سکتا ہے میں مثالیں دے رہا ہوں ایک ہی بسم اللہ سے کیا کہتے ہیں اس کو شادی بھی کروائی جا سکتی ہے اسی بسم اللہ سے موکری بھی لگوائی جا سکتی ہے اسی بسم اللہ سے گھر اگر چینج نہیں ہو رہا چینج بھی کرایا جا سکتا ہے آپ دنیا بھی ساری پرابلم دلو عوشہ صاحب اتنی ساری مسئلے ایک بسم اللہ حل کرتی ہے تو وہ اس میں چیننگ کر کے آپ کرواتے ہیں اس کی تدات میں اس کے ٹیننگ میں اس کی کفیت میں یا اس کے دینے میں جب اجازت دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو پاور ڈالی جاتی ہے جو اجازت با اجازت کروائی جاتی ہے وہ ان چیزوں بھی کروائی جاتی ہے دیکھیں جب کالر فون کرتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا یعنی کہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے مگر کیوں کہ اس نے ایک دروازے پہ دستک دیئے تو ہمارا فرض ہے اس کی ہلپ کرنا رگرلیس ٹو وٹایور ایٹیس وٹایور بھی فیل ٹھیک ہے ایک طریقہ ہے جیسے کہ کوئی آنے والا تھا آج صبح رات کو کسی کو گائیڈنس ہو گئی تھی صبح ٹیکسٹ آ گیا تھا مجھے کہ کوئی آنے والا ہے میں سمجھ گیا کیا ہونے والا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ گائیڈنس کی چیزیں ہیں یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں اجازت با اجازت ورنہ ہو سکتا تھا کہ میں اس کو ویلکم نہ کرتا یعنی کہ میری ایک اپنی کیفیت ہے ایک چیز ہے ایک طریقہ ہے ایک ملنے کا بے شفت تو اگر تدات میں باندھ کے جو آپ دیتے ہیں کھلا بھی تو آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تدات میں باندھ کر دینے کی یہ کھلنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک باب ہوتا ہے جب آپ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں کوئی خاتون یا آدمی قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے وہ کیا کرتا ہے ان کو توپی لگاتا ہے بجو کرے گا پاک صاف ہوگا اکتر بھی لگا لے گا یہ نہیں ہوتا ہے اعتمام اس کا کیونکہ بریسی کے لئے آپ کسی پریزیڈنٹ یا کسی پرائم مینسٹر کی کتاب نہیں ہے نہ کوئی آثر کی کتاب ہے یا اللہ کی کتاب ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا بیٹھ کے ٹی وی بھو بند ہوتا ہے موزک بھی نہیں آ رہا ہوتا کچھ بھی نہیں کوشش کرتا ہے کھڑکی کی طرف نہ بیٹھیں دوسری طرف بیٹھیں کہ ڈسٹریکشن نہ ہو وہی ہوتا ہے نا قرآن پڑھنے میں یا نماز پڑھنے میں یہ سب کر کے پھر آپ بیٹھے آپ نے حضرت اللہ میں حضرت اللہ میں نے حلکی آواز میں زور آواز میں جو بھی آپ نے پڑھنا شروع پڑھ لیا آپ نے دل مر گیا جو جتہ پڑھنا پڑھ لیا قرآن کلو بیٹا چونہ واپس رکھ دیا اب اسی چیز کو کھلا کھلا کر لو میں گھر سے نکلا کلو اللہ پڑھتے ہوئے باہر نکلا فس کلاس گوریاں جا رہی ہیں انگریز جا رہے ہیں اپنی لڑکیاں بھی جا رہی ہیں میں پڑھ رہا ہوں دل میں در کلو اللہ وہ اب چل رہا ہے ٹوپی بھی نہیں پہنی بھی میں نے شرعی تقاضی کوئی پورا نہیں کیا باہر نکلتے ہی گھر سے باہر دو قدم رکھے وضو مرا وہ خاک ہو گیا ٹوٹ گیا ٹھیک ہے نا اسی کے اندر میں کلو اللہ پڑھ رہا ہوں یا اسمائے اللہ یا یہ یا کلو مجرد بیرد کا الگ سسٹم ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے ٹھیک دیکھیں اس کے اندر جو ہے آج کل جو حاملین کو پروبلم ہو رہی ہے جسنی وہ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے کیونکہ ذمہ داری تو ان کی ہے پڑھنے والے کا تو کچھ نہیں ہے وہ تو بچارہ ایک آدمی جو ہے وہ تو مفلوج الحال ہے وہ تو پریشان حال ہے اس کو تو آپ بولو گے کیا کہتا ہے پارک میں بیٹھ کے پڑھوں گے چارا پارک میں بیٹھ کے پڑھے گا کچھ مٹے ہوئے وہ تو پریشان حال ہے آملین کا کام ہے جو وہ دیکھیں آملین کو جب ہی اتنی پروبلم ہو رہی ہے کھانے کے لئے پڑھیں گے آملین کو کیونکہ ان کو خود اللہ کا یقین نہیں رہا اس کے اندر بیسیکلی تو اللہ کا یقین پیدا کرنا ہے اچھا وہ آگے دیا گائیڈی میں بیٹھا ریڈیو بھی لگا وہ بیسیک بھی چلے وہ پڑھے جا رہا ہے رجت ہو جاتی اس سے مزیفہ ٹوٹ کے بلٹ ہو جاتا ہے پھر کوئی نہیں پکڑ سکتا پھر تو وہ ہمارا ایک طریقہ رجت ختم کرنے کا رجت پہلے پھر ہتم کی جاتی ہے رجت ختم کی جاتی ہے لیکن آپ کو ایک تو بکترف چلو آپ میں ایک انترسٹن بات بدا دوں آپ کو یہ بات پتہ نہیں شوکر بھائی نے ہمارے والد صاحب کے پاس ابھی ڈیسنٹلی کی بات ہے زیادہ پرانے بات نہیں ہے انہوں نے ایک غلطی کر دی تھی ہوتا ہے اپنی انسانہ غلطی کر دیتا ہے والد صاحب نے کہا تھا دو رکھت نمازے اس تخفار پڑھو یہ ابھی کی بات ہے انتقال سے دو ایک سال پہلے گی کہ راستے سارے بند ہیں بہت سارے لوگوں کے یہ ہوتا ہے کہ راستے بند ہوتے ہیں کس وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے دیکھیں یہ قرآن ہے یہ مقصان نہیں پچھاتا مگر آپ کی حرکات اور سکنات جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی ایک ساتھ ہے دیکھیں جب پرائم منسٹر گزرتا ہے ایک روڈ سے اس کے ساتھ پوری پلیس روڈ سے ایک طریقہ ہے اس کا نا وہ اس طرح آتا ہے کہ انٹری دیتا ہے پتہ چلتا ہے پرائم منسٹر آیا اسی طرح یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے قوانین اس کے روابے بھی سب سخت ہیں آپ بولوی کو دیکھو وہ کبھی بھی بغیر پگڑی کے قرآن نہیں پڑے گا لیکن وہ آج کل کھلہ ورگو کل پڑھ لے گاڑی کے اندر دس ہزار بنے یہ بھی سنائے کہ دس ہزار ایک آدمی نے گاڑی چلاتے ہوئے پڑھائیں تو میں نے کہا پتہ نہیں کس طرح پڑھ لی بہت اچھی بات یہ اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے بٹ باقی چیزوں کا کیا ہوا اس میں بروٹیا کہتا ہے آنکھیں بند کر رکھی تھی کیونکہ عورتوں بھی نظر آ رہی ہوں گی دیکھیں انسان ہے نیت ایک سکنڈ کو ادھر ادھر ہونا بس اتنی دیر کا کام ہے کیونکہ یہ آپ قرآن کی بات کر رہے ہو یہ میری کتاب نہیں ہے نہ کسی اور کی کتاب ہے بلکل اس کا تمام ضروری ہے اس کا تمام ضروری ہے تو شہ صاحب جو آپ نے کسی کو ورائف اگر دیتے ہیں وزیفہ دیا تعداد اس کی متین کی آپ نے سمجھ لیں ایک ہزار اس کو پڑھنے میں وہ کبھی نو سو پڑھ رہا ہے کبھی گیارہ سو پڑھ رہا ہے کبھی نو سو پچاس پڑھ رہا ہے بے ترتیبی سے پڑھ رہا ہے تو وزیفہ اس کا افیکٹ کرنا بند کر دے گا یا اس کا افیکٹ اسی طرح ہی گیاری رہے گا یا اس کی رہیت ہو جائے گی رجت نہیں رجت والے میں وزیفہ بتاتا ہوں میں وہ تعداد بھی نہیں بتاتا نہ میں اس طرح خزور لگاتا ہوں وزیفہ کے ساتھ نہ کچھ صرف تعداد بتا دیتا ہے مہین کہ یہ اتنا پڑھ لیں نہیں پڑھیں گے تو سبھی عبادت کے ذاویوں میں وہ رہے گا کام نہیں ہوگا اس سے کوئی دے ترتیبی سے پڑھیں کام نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا اچھا ایک پڑھائی کے ایک پڑھائی پہ دوسری پڑھائی پوچھ لینا بسم اللہ اگر بتائیے تو میں ساڑھے بارہ آزار روزانہ کرتا ہوں لیکن میں بات کر رہا ہوں اور یہ بات واقعی آپ کو بھی پتا ہے دنیا کو پتا ہے کہ میری ریاضت کتنی ہے یہ بہت اس لیے اچھا جب میری اتنی پڑھائی ہے تو میری اجازت دینے میں بھی اس پر کنٹرول ہے اس کی رسی مجھے پتا ہے کہ کہاں تک چھوڑنی ہے تو اسی طرح جو ہے میں اس کی رسی میں دیتا ہوں اچھا اجازت واپس ہو جاتی ہے اجازت واپس ہو جاتی ہے رت ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں تہتیس دن پڑھ کے رابطہ کر رہا ہے جنہوں نے تہتیس دن پڑھا اور رابطہ کیا تو ٹھیک ہے نہیں کیا آٹومیٹکی تہتیس دن بعد وہ عبادت کے ذاویے میں کام کرتی ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں بہت سارے لوگ ہر ایک جنگے سے پڑھ رہا ہے کسی سب سے پڑھ رہا ہے میرے سے بھی پوچھ رہا ہے اور بھی کئی لوگ بتا رہے ہیں اگر کام کسی وظیفے سے ہو گیا ہے کسی کے بھی وظیفے سے اس کو چھوڑے نا پڑھتا رہا ہے ٹھیک کہتے ہیں وظیفہ آپ کے اوپر اتر گیا ہے اس کا کوئی وجہ وظیفہ اتر گیا کام ہو گیا تو بس سارے کام اس وظیفے سے ہوں گے ٹھیک بس کی سوٹ کر گیا لازمی نہیں ہے کہ یا وکیلوں پڑھا جائے جب آپ کو کوٹ کا مسئلہ ہو یا عدلوں پڑھا جائے کہ آپ کو دان صافی ہوئے نا والی ہو بسم اللہ بھی وہ کام کر سکتے ہیں بشرت یہ کہ وظیفہ آپ پر تر جائے ٹھیک تو بہتر جاتا ہے وظیفہ جب تر جاتا ہے تو پھر جاتے بعد آگے بڑھ جاتی ہے اس سے ٹھیک تو شیزر جو نصیبت کو یا مشکل کو ٹالنے کے لیے وہ وظیفہ ہی ضروری ہے وظیفہ ہلپ کرتا ہے عبادت ہے نا ایکسٹرا ٹھیک دیکھو ایک چیز ہے کہ عبادت ہے پھر اجازت بھی ہے کسی کی کسی نے پڑھ کے اس کو گھول کے کسی نے زکاة عبر ادا کر کے زکاة ازغر دے رہا ہے وہ پڑھنے کے لیے کہ بھائی یہ پڑھ لو اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اسماع اللہ ہو یا قرآنی ہو جو بھی ہو قرآن سے رجوع کی نواد کرو کچھ بھی ایک نکتہ ہو اس سے لیکن وہ چیز یہ اسی وجہ سے پڑھا جاتا ہے کہ ہلپ ہو جائے اس سے ٹھیک اور اس میں شریک ہو طور سے منع نہیں ہے یہ صحیح عبادت تو کسی طریقے سے منع نہیں ہے بالکل تشہر صاحب ایک اور بھی اس میں بتاتے چلیں کیونکہ ناظرین یہ کچھ منع سونا بھی ہے کچھ میرے پاس بتایا بھی جا رہا ہے کہ مغایف پڑھنے میں اکثر عملین دے دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ کرنا یہ پڑھ رہے ہو تو یہ حرکت کرنا یہ کرنا یہ دماغ میں یہ رکھنا یہ کیونکہ کیا یہ چیزیں یہ سب ٹھیک ہی کرنی یا نہیں کرنی اب اس کے بارے میں آپ کو مثال دوں بس کے سناریو پرانس میں آئے ہیں ایک لیڈیز ان کو جہن سے کسی نے بتایا پڑھنے کو اب میرا پاس سے یعنی کو کون بھی کرتی ہیں بچاری بہت پریشان حال ہے ان کی رجت ہوئی بھی ہے ان کو کسی نے کہا تھا سورہ مجمل پڑھ کے جوٹا ساتھ رکھ کے یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں کہ انٹلیکٹ انٹیلیجنٹ کی اور وہ آمل کو تو چھوڑ دیں اس کی تو بات ہی یعنی کہ میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ چیز یہ ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کے بولا ہے لیکن تو کرنے والا ہے میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ میں تو عقل ہونی چاہیے قرآن کہاں اور جنتہ کہاں جا سب قرآن کسی چیز کا محتاج نہیں ہے ایک تصویر کا محتاج نہیں ہے میں ایک بات کر رہا ہوں یہ یہ نہیں تھا کہ پڑھوانے والا ہو اگر شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے پانی بھی دم کرنے کا محتاج نہیں ہے نہ محتاج ہے کیا کہتا ہے تصویر پہ دم کرنے کا یہ صرف ازن باندھا جاتا ہے کہ باندھا جائے وہ یہ کرنے کے تو کام ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے میں قرآن پڑھ کے پھوک مار دی تو کیا گنا کر دیا اس کے بارے میرے بس عدیس گئے اور پیغاؤں کے اینڈ پہ شہر صاحب پڑھوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں تو سرکار دعالم نے یہ کرمایا ہے تو میں اینڈ پہ پڑھوں گا جو پھوک ماننے کی بات ہے لیکن یہ تو بات کی بات ہے شہر صاحب یہ کسی جہالت کی بات ہے یہ کہنے کہ آپ عقل کا اندازہ کر لیں اور ایسی بہت ساری چیزیں میں نے سنی دوسری چیز میں ایک اور چیز بتا دوں میں قبرستان میں میں نے آج تک میں ایج بری فورٹی تری فورٹی فور ہو گئی ہے بہت سن سے دیکھ رہا ہوں بہت جانے کہ آنگل میں ہم نے جو جو چیزیں کھیلتے ہوئے دیکھی ہیں میں بیان نہیں کر سکتا وہ میں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہمارے گھر کا خاندانی علوم لے گئی ہے میں ہمیں بقادہ قرآنی علوم پہ ہمیں دسترس حاصل ہے بقادہ ایک تصرف ہے ہمارا اس طرف جو دوسری چیز قبرستان میں بیٹھو بہت سارے لوگ میں نے دیکھا فخر سے بتاتے ہیں مجھے میں قبرستان میں بیٹھو میں نے کہا اس میں کون سو تیر ماد لیا قبرستان میں بیٹھو ملکل قرآن کو جانماز چاہیے یہ وہ جو چیز ہے جس کو جو ہے جانماز چاہیے جہاں پہ آنسوں کی جگہ ہو جانماز کا مطلب فارسی میں آنسوں کی جگہ جائے نماز وہ جگہ وہاں پہ کام کرتی ہے یہ قبرستان میں کہاں کام کرتی ہے کیا بات شاہ صاحب ابھی جو ہے بہت اچھے جواب دیئے اور میں ساتھ ساتھ پوچھتا بھی ہوں گا تو بھی ناظرین کو بتاتا چلو کہ آپ لائیو کالا کا سلسلہ ہم نے کھول دیا ہے تو جو بھی لائیو آکے قبلہ شاہ صاحب سے آپ کو پراملہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو جو نہ آسے کے لائیو کالا بھی سٹیٹوے ہو جاتی ہیں یہ بھی ریزن ہوتا ہے یہ کچھ اور ریزن ہوتے ہیں یہ کچھ لمحیت بات کرنا چاہتا ہے مکمل تفصیل جو رینمائی چاہتا ہے اس حوالے کو تو ان کے لئے ان کی سہولت کے لئے پری بوکنگ کے نمبر آپ کی ٹی بی سکرنگ کو موجود ہیں جو نمبر کٹھے آ رہے ہیں جو قبلہ شاہ صاحب کے نمبر ہیں تو وہ آپ موٹ کر سکتے ہیں آفٹر پروگام یہ کل دو بجے کے بعد آفٹر نون کے آپ قبلہ شاہ صاحب سے ان نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ برپور طریقے سے آپ کی رینمائی فرمائی کریں جائے گی ابھی ہمارے ساتھ کافیدوں سے کال میں موجود ہیں تو کال لیتے ہیں جیس سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم اپنے بارے میں پوچھوئے چاہیے گا کچھ اور کے بارے ہیں جی اپنے بارے میں نام بتانا پسند کریں گے پلیس جی عزرم خان عزر عزرم خان عزرم عزرم خان جی سلام علیکم بات کریں فرس اپس جی جی نام پورا بتائیں گے زنا دوبارہ جی اشادات عزرم خان عزرم عزرم خان اردو میں کیسے لکھتے ہیں عالم عزرم 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 مقتدی نو بندے عدد صغیر یہ علم العداد کے حوالے سے بتا رہا ممتاز کے دو عزرم کے ساتھ اچھا مسئلہ کیا آرہا ہے جناب یہ مسئلہ کیا آرہا ہے کیسے یاد کیا ہے میں سے جناب کوئی گھر کے انحادی دیکھ رہے تو کوئی سیدھ بھی گھر میں آتا جاتی ہے اچھا سیدھ کے حوالے سے تو دکٹر جیدی سے رابطے میں رہنا ہے آپ نے اچھا گھر کے بائف کا نام کازر انحادی کوئی ڈھیک نہیں سا ہے مجھے یہ بتائیں کہ بائف کا نام بتا دیں گے فلیس کسمت بیگم کسمت بیگم یہ ان کے نام کے عدد ہیں چھے ٹھیک ہے نا کسمت کے چھے بیگم کے دعا ہوگیا ٹھیک ہے نا کل ملاکہ چھے ہوگا یہ صغیل بتا رہا ہوں دوبارہ اچھا یہ علم اللہ فروف و عبجت سے بتا رہا ہوں یہ وہ انگلیش نومرالوجی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور بچے کتنے ہیں جناب بچے جناب پہلی لڑکی ہے لڑکا ہے لڑکی ہے لڑکی ہے ہم نے کہا چکا ہوں لڑکی ہے ٹھیک ہے گھر کا دروازے کا نمبر بتا دیں گے پلیس ٹھاتی نمبر ہے نمبر تھری زیرو یا تھرٹین تھری زیرو تھری زیرو کتنا ٹائم ہو گیا اس گھر میں آپ کو اس گھر میں پہلے ہو گیا سال ہونے والا ہے سال زیادہ ٹائم نہیں ہویا ٹھیک ہے پچھنا گھر جو تھا اس کے اندر کتنا ٹائم ہوا تھا اس پر نمبر بتائیں گے اگر یاد دو آلکا دو ٹو ڈیو 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 ٹھیک ہے وہ گھر آپ کے لئے بہتر تھا بنیجبہ تیز گھر کے ڈیو 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 ANG ڈیو 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 آپ کی خاندان میں کوئی ڈیتھ مغیرہ تو نہیں ہوئی اس کے علاوہ قریبی چاچا بھتیجہ کوئی دو چار مہینے بھائیس کو نام دوبارہ بتائیں گے کیا تھا قسمت دیکھیں میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں ٹھیک ہے نا ایک تو فانینشل آپ کے زیادہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے نا اور دوسری کے سہت کے حوالے سے ڈاکٹر جی پی سے رجوع کر رہے ہیں باقی میں ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں میں آپ کو رادرانہ مشورہ دے رہا ہوں بہت کلیر کٹ توصیف گیا نا تھوڑی سی اس چیز کو دورز کر دیں گے کہ زیادہ چکروں میں نہ پڑھ ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے صرف ایک کام کریے گا میں جو پڑھنے کو بتا رہا ہوں یا پڑھنے بہتر دن کا بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری لے آئے گا چیزوں میں ٹھیک ہے نا آپ ٹی وی کی آواز بنت کر دیں تو بہتر ہوگا جیسے شاہ صاحب فرما رہے ہیں آپ کو تفصیل سے سن سکھیں گے پھر ٹی وی کی آواز بنت کریں پلیس بھی کار تھی بھی کار تھی بھی کار تھی تو انشاءاللہ جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جب کسی اور چکر میں نہ پڑھئے گا تو آپ سمجھ کے ہوگے شاہ صاحب کی بات تو جیسے فرما رہے ہیں ایسے سنے اور جیسے کہہ رہے ایسے پڑھے گا یعنی کہ میں آپ کو انڈریکٹ نہیں بتا دوں لینے کے دینے پر جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا یہ لکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ عزق والرحیم 786 دفعہ 786 دفعہ اور سورہ الرحمن تین دفعہ سورہ الرحمن تین دفعہ آپ کی جو نوکری کا وہ مسئلہ ہے کوئی یا تو ہے نہیں یا ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا تو اس حوالے سے یہ کہ یہ حل کرے گا یہ آپ نے 72 ڈیز پڑھنا ہے نون سٹاپ آپ نے خود قرآن پڑھ لے پہنے جی تو چلے ٹھیک ہے پڑھ لیں گے پر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں باجی کو بولیں کہ وہ تین دفعہ پڑھ لیں ٹھیک ہے نا تو یہ کرنے کو باقی ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون لے آئے گا کیونکہ بچوں کی طرف سے بھی تھوڑی پریشانی ہے جی انشاءاللہ ہو جائے گی یہ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرے گا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جناب اللہ تعالیٰ کرم کرے نور زگار جو بھی مسئلے ہیں پرشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں دور کرے حالک بہتر کرے چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے سوال ہمارے کنٹینو کے چل رہے تھے بات مزائف کی چل رہی تھی میں یہ بھی بتا دیں کہ نماز کے ساتھ اکثر وظائف کو باندھی جاتا ہے وہ بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے وظائف دینے کا کسی پرابلم کے حوالے سے یا پھر ان کی ترتیب یا ان کی جو ہے ان کی کم کر کے ان کو ڈیوائڈ کر کے دیا جاتا ہے یا کوئی خاص وجہ ہوتی ہے وظائف جو ہے بسیقلی وہ بھی اسی طرح چلتا ہے جیسے قرآن چلتا ہے ترتیب حروف تقرار حروف بس فرق یہ ہے کہ وظائف میں یہ ہوتا ہے کہ یا لطیفہ یا لطیفہ یا لطیفہ یا لطیفہ تقرار حروف زیادہ ہے ترتیب حروف تو ایک ہی دفعہ آگئی نا یا لطیفہ کی ترتیب حروف تو ایک ہی دفعہ ہے کیونکہ باقی تقرار ہے وہ اس کی ایک یا لطیفہ پڑھوں پانچ ہزار دفعہ تو وہ تقرار حروف میں آگئی نماز کے ساتھ بڑھوانے میں یہ ہوتا ہے ایزی رہتا ہے کہ ایک تو ٹائم تمہیں کہ ٹائم نہیں بنتا اگر میری نماز قضاء ہو گئی عشاء کی میں دو بجرات کو بھی پڑھنے قضاء تو پڑھ سکتے ہیں آپ دو بجرات ہاں جب آپ دو بجرات کو پڑھنا تو وظیفہ اس وقت پڑھیں نماز کے ساتھ بندہ ہوا ہے وہ تو عمومن میں زیادہ تر کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ لیں ٹھیک اس کو کنٹینو کریں کہ پر کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم بھائی بھائی صاحب اپنے بارے پوچھنے دو بھائی یا کسی اور کی بارے دی اپنے بارے پوچھنا چاہتا نام بتائیں گے پلیس نام میں نے کنٹرول ان میں بتایا تھا محمد ٹھیک شاہ صاحب سے بات کریں کبھلا شاہ صاحب سے بات کریں ان کو نام نہ بتا دیتا ٹھیک بھائی تینکیو اگر اتنا مسئلہ ہے تو آپ دوسری اس پر چلے گئے نام جی اس پر میں چاہتے ہیں ٹی بکی اسے وہ آپ کو اچھا جلے ٹھیک ہے آپ کر لیں ٹھیک ہے کیا آپ کہہ رہے ہیں بتائیں پلیس وہ کہہ رہے ہیں کہ پلیس جی شاہ صاحب سے سلام علیکم جی شاہ صاحب سے آپ ٹھیک ہے ٹھیک آپ کے سو خیریہ پہ انشاءاللہ جی خیریہ سے کیا مسئلہ ہے شاہ صاحب نے پلیس کسی کو دیا تین چار پیال ہوگی مجھے مل سکتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے کس کو دیا تھا نام بتا دے گے اس کا ٹیٹر سامیل یہ نوکری کے لیے تو نہیں دیا تھا کسی کو کام بزنس میں نہیں تھا کسی اور چکر میں دیا ہے بزنس میں دیا ہے بزنس میں دیا ہے بزنس میں ڈائریکٹ پیسہ نہیں دیا گیا تھا انویسمنٹ تھی دونوں کی ہاں تو ڈائریکٹ تو نہیں دیا گیا وہی تو میں کہہ رہا ہوں گی یہ پیسہ تو کسی اور چکر میں دیا گیا یہ ڈائریکٹ تو نہیں دیا گیا ہے دوسرے یہ کہ یہ کیا کہتا ہے آہ یہ 2008 ابھی تقیباً چار سال ہو گیا پس آہ چاہ سال ہو گیا یہ بتائیں یہ پیٹر سامیل صاحب زیادہ موٹے سے ہیں وزندار ہیں پیٹر بھی دکلا ہوئے ان کا دوسری چیز یہ لوگ بتائیں یہ زیادہ تر آپ کو نظر آیا ہے سفید شائٹ میں میں جانتا نہیں ہوں اس کو پیسوں کی کان تک پیسوں کی کان تک بتا سکتے ہیں یہ تو چیز ہمیں بھی بتاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آگے بھی کریں کیونکہ آن اے رہنا تو بہت ساری چیزیں پوچھنی ہیں ایک تو یہ کہ رف آئیڈیا یہ تیسر کے لگ بگ تو نہیں ہے کہیں تھری کا فگر تو نہیں آرہا کہیں کنی اماؤنٹ میں ہے اے تیسر کے لگ بگ تو نہیں ہے نا آپ جانتے ہو مجھے بہت بہت نہیں ہوں میں بہت نہیں جانتا آپ کو میں صرف یہ یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو کہتا ہوں کہ یہ علم ہے قرآنی علم ہے یہ ٹھیک ہے نا یہ ون اف اس کائنڈ ہے یہ یہ ہر ایک کے پاس ہے بھی اس طرح ٹھیک ہے نا اچھا اب ایک کام کریں آپ کو میں ایک پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ ٹھیک ہے نا اب لکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ سو دفات یا زلزلال والاکرام گیارہ سو دفات مگر اس کو جو ہے نا جب پڑھنے سے پہلو جو ہے نا ایک کام کرنا تسبیح کو جو ہے نا جو تسبیح پہ پڑھو گے یہ ایک رات جو ہے پانی میں بھگو گے نا سب ایک ہی دفعہ کرنا ایک رات پانی میں بھگو دینا اور پھر جو ہے اس کو جیسے ہوتا ہے پانی سے نکال لیں درائی کر لیں پھر پڑھنا شروع کرنا کیونکہ یا زلزلال والاکرام گرم ہے یہ یہ جلالیوں میں آتا ہے ٹھیک ہے نا ٹیسی سو ٹھیک ہے نا تو یہ کر لیں تو پھر آگے جو ہے پھر وہ یہ کہ آپ تیس دن پڑھ کے جو ہے میرے سے رجوع کریں یا فٹی ٹو ڈیز پڑھ لیں فٹی ٹو ڈیز اس کے ساتھ دیان رہا ہے آج آپ نے بھئی پوچھ سکتا ہے یا آپ نے شورٹ نہیں سکتا ہے نہیں آپ پوچھ لے کیا پوچھنا ہے بیشہ صاحب یہ پوچھ رہا تھا کہ वڑ بچے میرا آجы مرا کوئی بچوں کا پھر نظر آ رہا ہے بچوں کا نام بتا دو اگر بتا سکو میں آپ کو بھائی 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 اس کا نام ہے اس کا نام ہے میرا کھان چھوٹا جو ہے ناو پیٹا ہے ٹھیک ہے سو نیرک کی ہیلتھ وغیرہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کب زور تو نہیں ہے زیادہ نہیں ہے ہیلتھ ٹھیک ہے وائف کا نام بتا دو یا نہیں ہے لیٹر بتا دو سکتا ایس وائف کا نام چینج ہوئے کیا مزید سنگی 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 پہلے ہوئے پہلے ہوئے نہیں شادی کے نام پہلے 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 نام چینج کی دیکھو آپ کو چیز یہ ہے کہ آپ کو توصیر گائیڈ کر دیں گے مزید ٹھیک ہے نا باقی یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرے گا یہ پڑھو گے تو اس سے بہت سارے مسئلے آل ہوگے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا باقی توصیب آپ کو گائیڈ کریں آپ جو ہے دوسرے ناظرین کو بھی آپ کے لیے بھی جو ایسا مسئلہ ہے آپ کا جیسے جو آپ بات کر رہے ہیں کچھ ڈیٹیل میں پوچھنا ہوتا ہے تو اس حوالے سے پری بوکنگ کے نمبر کی بھی شاہ صاحب کے آپ کی ٹیو سکرین پر موجود ہیں دنورٹ کر لیں ان کو بھائی صاحب تو آپ آفٹر پرگرام جو کل بھی دو بجے کے بعد بہتر حد ہوگی ایک بعد فون کریں اگر آپ کی مرفی ہو تمنہ ہو تو کال لیں ان نمبر پر ٹھیک ہے اللہ تعالی خوش رکھتے باقی فارٹی ٹو ڈیل بات تو انشاءاللہ کانٹیک کرنا ٹھیک ہے چلے گئے پر اگر دیار آپ کے مسئلے حل کرے جو بھی بتا رہے ہیں تو کچھ چیزوں مسئلے سے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے پھر کچھ کھل کے بندہ بتا نہیں سکتا آپ نے کھل کے تو اتنا بتا دیا کہ وہ خود بھی نہیں سوچ رہے تھے یہاں پاچھتے وائیڈ شرٹ اور اس کے علاوہ فگر آف امام انشاء صاحب یہ ایک عجیب سی بات ہے یہ فگر آف امام یہ کیا ہے یہ چیز یہ ہے جو میرے والد صاحب کہتے تھے کہ واحد آدمی یہ چیز ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ دیکھتی نہیں ہے اور یہ پہنے سے تو کچھ بھی نہیں کرتا میں کیا کرتا ہوں کچھ بھی نہیں سکریب لیں گے سکریب لیں گے تو پھر بھی میں یہی کروں گا جو یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ قرآن کی طاقت ہے صحیح یعنی کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جیسے کہ کیا طاقت ہے یہ وہ طاقت ہے جو ظاہر نہیں ہوتی ٹھیک یہ باتنی طاقت ہے اس کی صحیح جو نظر نہیں آتی کسی کو جس کو پتہ نہیں ہوتا لوگ پتہ ہی نہیں رہا ہے اس چیز کا میں شرح لوگ اور کمپلیکس چیزوں میں چلے گئے مگر جو اس کی بیسک ایسنس ہے وہ نہیں جانا کہ اس کی سپریچل کیا اس کی طاقت ہے میسٹسیزم کس کو کہتے ہیں سپریچوالیٹی کس کو کہتے ہیں روحانیت کس چڑیہ کا نام ہے آج کل تو پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں سے بیٹ گئے ہیں پتہ کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا جو یہ بیسیکلی یہ تشخیص نہ کر سکے قرآن سے وہ آگے کیا حل کرے گا قرآن سے میں ابھی بڑا خوبصورت سوال آیا ہے بڑا دماغ میں اسی سے ریٹڈ ہے کہ جیسے پروردگار کا قانون ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو مختلف موجزے دیئے اس کے بعد اگر علیاء کو نظر دالیں تو علیاء کے بھی مختلف طریقے کار رہے ہیں مختلف موجزے موجزہ نہیں کہتے کرامت کہتے ہیں کرامت ہر عجیب جیب قسم کی کرمات رہی ہے اور کسی کا محسوس ہو گیا کہ شدولہ کا یہ ہے سلطان باہو سرکار کا یہ ہے باہو علیاء شاہ کا یہ ہے تو کیا آپ کو بھی یہ گفٹیٹ حاصل طور پر یہ چیز یہ کرامت نہیں ہے یہ کرامت نہیں ہے علم کے حوالے سے علم کے علاوہ سے یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں صاحب نظر ہے ہمیں نظر آتا ہے بس اتنی چیز ہے ہمیں کھلی بند آنکھ دونوں سے نظر آتا ہے ویسے دنیا میں ہر آدمی کو کھلی بند آنکھ سے نظر آتا ہے خواب کی کیفیت جب سوتا ہے آدمی وہ کیا کرتا ہے دیکھتا ہے نا خواب بے شک بے شک تو وہ نظر آنا ہوگی ہے نا بس سب کو مگر ہمیں جیے کہ کچھ زیادہ نظر آتا ہے اور مجھے حمد انگوش نظر آتا ہے یعنی کہ چھتی سے زیادہ آلم جو ہیں ڈائیگنوزڈ ہیں کہ یہ پتہ ہیں باقی کہاں ہیں پتہ نہیں ان آلموں کے اندر کچھ جب جیسے ایسے آپ روحانیت میں تصرف آپ کا بڑھتا جاتا ہے آپ کا رابطہ کلیر ہوتا جاتا ہے ہر آلم میں آپ کا انٹری ہوتی 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 ہے ایک نئی سیڑھی چلتا ہے آدمی شکر صاحب جو نماز کے حوالے سے جو ہے جو میں نے بات کر رہا تھا کہ نماز کے ساتھ وظائف جو باندھی جاتے ہیں کوئی حاصل نماز کے ساتھ وظائف باننے میں حاصل ہوئی کہ فجر کے ساتھ کوئی زیادہ افیکٹ ہو مغرب کے ساتھ یا کس نماز کے ساتھ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے محمد دیکھیں جو صاحب علم ہے ٹھیک یا صاحب نظر کہلیں یا صاحب علم یا یہ کہ کیا کہتے ہیں اسے عامل کہلیں جو بھی کہلیں فجر کے ٹائم رسک زہر کے ٹائم رسک اثر کے ٹائم کوئی نہیں بتاتا ہم بھی نہیں بتاتے ہم تو خرسختی سے نہیں بتاتے اثر کے ٹائم کوئی نہیں بتاتے اس کی ایک روحانی وجہ ہے بتانا اچھا بھی نہیں لگتا پھر وہ ایک مغرب پہ بتاتے ہیں کیفیات کے لیے مغرب پہ اثرات کے لیے عشاء پہ یعنی کہ مغرب عشاء زہر پہ بھی چلا دیتے ہیں مگر فجر کا جو ٹائم ہے وہ رسک کے حوالے سے تحجد کا ٹائم جب آپ نے قدم رکھنا ہے اس طرف یعنی کہ آپ نے دیکھ وہ دیکھنا ہے جو کوئی نہیں دیکھتا ٹیک تو پھر آپ جاؤ گو یہ ٹائم میں پہ میں آکے بات کروں گا کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی اسلام علیکم جی وعالیکم سلام علیکم کیا رہا میں تصیف بات کر رہا شاہ صاحب بیٹھ رہا ہے میرے ساتھ ساری بیجان دلگل وہی بات نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ جو ہے بات کریں کس کے بارے میں پوچھنے چاہیں گے آپ نے بارے میں پوچھنے نام بتانا ہے ساندھ کریں گے شزاہ نام ہے پورا شہزاد انساری شہزاد انساری ہے بات کریں شاہ صاحب سے بھی جی سلام علیکم بایدان وعلیکم اسلام شہزاد میں کال کی تھی ہے جی میں ہمیں کال کی تھی ہے شہدی جی سلام علیکم بڑے مہربانی تھانکی وری مچ مجھے یہ بتائیں کہ یہ نام آپ کا شہزاد انساری اس کے ساتھ محمد یا علی وزارہ کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں لگی ہوئی نہیں دو کے عدد بنتے ہیں آپ کے جو علم العداد سے نام ساری تو والد صاحب کا نام اچھا وائف کا نام شادی شدہ ہے یا نہیں ہے جی شادی شدہ وائف کا نام سمرینہ سمرینہ بچے اولاد آپ کی کوئی جی دو بیٹے دو بیٹے مسئلہ کیا آ رہا ہے مسئلہ کافی زیادہ کوئی بہت زیادہ گوسہ شصائے رہا ہے اس تو بہت کوئی کمارا نظام میں چلی رہا ہے سمرینہ کیا آ رہا ہے اور کاموں کا سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے چیز میں بہت رہا ہے سہی ہے دکان وغیرہ کرتے ہو نہیں پھر کیا کام ہے بات کلی کام کا نظام میں چھی چاہرہ بلکلی یہ مجھے بتایا کہ جاپ جاپ کارن جاپ میں میری بیٹے اس لئے کام کیا کہ یہاں کتنے سال ہو گیا یہاں کتنے سال ہو گیا اب مجھے بتایا یہ بتایا کہ یہ بتایا کہ پہلے کوئی دکان اگر ہم نے کام کیا ہے یا دکان رکھی ہے کہیں نہیں دکان کام کیا تھا میں نے اچھا کام کیا تھا ٹھیک کتنا عرصہ کام کیا تھا دیکھیں میں ایک بات پوچھوں گا آپ سے بہت ڈھکے چھپے الفاظوں میں پوچھوں گا ڈھکا چھپے وہ چاہیے کہ یہ جو دکان پہ کام کر رہے تھے اس میں غیر شرعی چیزیں تو نہیں تھی نہیں ٹھیک کوئی کوئی ایسی چیزہ نہیں ہے میں نے کام کیا ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے میں کچھ اس طرح کی چیز پوچھ رہا تھا کہ مجھے نہیں میں بجانے سے کوئی جلے نہیں تھی اچھا اچھا بچے آپ کے دو ہی ہیں آپ نے بتائیں جی دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں نام بتا دیں گے اگر نہیں بتانا چاہیں تو لیٹر بتا دیں فرسٹ اچھا امان شہزاد اور ریحان شہزاد امان شہزاد اور ریحان شہزاد امان اور ریحان اچھا نام آپ کا پکہ شہزاد ہی ہے جی بچپن سے بچپنے شہزاد میں بچپنے شہزاد امان شہزاد اچھا تو انکاؤ کی دوران جو اچھا وہ چین ہوگا تھا میرے نام دیکھیں بھائی ایک بات آپ کو بھی بتا دوں سوگ ویورس کو بتا دوں جو قرآنی علوم جتنے ہیں نا جو بھی یعنی حلوف ابجد سے چلا رہا ہے جو قرآن سے ریلیٹیڈ علوم ہے وہ نام سے چلتے ہیں کیونکہ اس لئے نہیں چلا جاتے ہیں کیونکہ جو چیز کیونکہ کنٹرول میں ہی نہیں ہے جو چیز تو پھر اس کو آگے کیا کروگے حل تو کر ہی نہیں سکتے حل اسی چیز کو کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں اب آپ نے بولا ہے کہ شہزاد کیا شہزاد انساری شہزاد انساری پہلے کیا تھا شہزاد محمود یہ دیکھیں محفوظ میں جو ہے نا شہزاد محمود ہی ہوگا نام ٹھیک ہے نا ادبائز اگر شہزاد ہے خالی تو آپ کی پہلی لڑکی ہونی تھی بڑی نہیں ٹھیک ہے نا بہت ساری ٹیکنیکل سی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر علم العداد میں بھی اور ویسے بھی روحانیت میں بہاو مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اچھا اب مسئلہ یہ آرہا ہے جناب کے ایک تو یہ کہ میاں بی بی کے بیش میں بھی کوئی چک چک ہے آہ نہیں سوٹ آتی ہے بہت ٹھیک ہے اچھا یہ مجھے بتائیں ماباب آپ کے پاکستان نہیں یہاں ہیں نہیں یہ کس ہوں بہن میں ماباب ادھر ہی ہے یا بہار ہے نہیں ماباب صاحب تو فوت ہو جائے کہیں گے باقی جو پاکستان نہیں ہیں دو بھائیں ہیں ایک ماں ہیں ہاں وہ ہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان ہوں گا نا ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ شادی آپ نے پسند سے کی تھی یا رینج بیاریج تھی گھر والے خوش تھے سب نہیں یہ گھر والے پسند کی تھی نا خوش تھا میں بچ میں نے بچ پر میں نے جو انہریشتا مانا تھا اچھا گھر والے خوش تھے یہ ٹھیک ہے پڑھا لکھا کتنا آپ نے کم میں تقریبا سات پڑھا اسکول میں ہاں تو کچھ بھی نہیں پڑھا کم نہیں پڑھا ٹھیک ہے اچھا میں پڑھنے کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں پڑھ لو اچھا گھر کا نمبر بتا دیں ایک درہا اچھا گھر کا نمبر بتا دیں ایک درہا 2 4 6 2 8 6 1 نہیں نہیں وہ نہیں دروازے کا نمبر نمبر ٹوانٹی نمبر ٹوانٹی جو آواز بہت کام آرینہ سمجھ نہیں آرہی تھی اچھا آرینہ آواز جی اچھا یہ ایک کام کرو یہ پڑھنے کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی وائز آپ کی نوکری کرتی ہے کہیں پہ اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ ہاں کہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو کم پڑھ پائیں گے آپ ایک کام کرو بسم اللہ الرحمان الرحیم جا نا جی یہ پڑھے آپ ساتھ ست شاسی دہا جی اور یا لطیفہ پڑھو جی ایک ہزار انہتیس دفعہ ٹھیک یہ کر کے جو ہے آپ سوٹی ٹو ڈیز میں جی اور اچھلی آپ سوٹی ٹو ڈیز کو اٹھا تو سوٹی ون ڈیز میں پھر رجوع کریں ٹھیک ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کرے گا کہ یہ رسک کے حوالے سے تھوڑا سی تنگی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ صرف پوپلم اور کوئی پوپلم تو نہیں ہے کوئی اچھا تو غیرہ تو نہیں ہے نہیں نہیں اللہ نہ کرے دیکھو بھائی جان میں قرآن رکھ کے بیٹھا ہوں کوئی اللہ رسول کا نام لو ٹھیک ہے نا صحیح ہے نا جرام اللہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ اللہ پر یقین رکھیں اور ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا پروردگار آپ کو جو بھی مسئلے ہیں مسئلے ہیں تکلیفیں ہیں پرچانیاں ہیں وہ حل کرے ڈالے جو پوچھ رہا تھا میں اس سے پہلے مختلف اوقات پر بات آکے رک گئی ہماری مختلف اوقات میں بھی وظائف دی جاتے ہیں مختلف اوقات میں اجازت کے حوالے سے اور پڑھنے کے حوالے سے ہاں دونوں کی فارمیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے آپ میرے اگر دن کے پروگرام دیکھو صبح کے تو میں اگر وظیفہ دوں گا تو ان لگا کے دوں گا کہ تکار نہیں ہوتی صبح کے ٹائم ٹھیک ہے شام سے لے کر صبح تک فجر کے بعد تک وہ جو ہے تکار ہوتی ہے یہاں کی میں پہلے بھی سٹڈے کے پروگرام میں بھی بتایا تھا اس کا وظائفی کے حوالے سے تو یہ فرق ہے اچھا ٹائمنگ کی بات ہے رات کو جو وظائف دیے جائیں گے اگر وہ صاحب نظر ہے صاحب علم ہے اس کے وظیفہ دینے میں طاقت ہوگی ٹھیک ہے اب جب میں بہت سارے لوگوں کہتا ہوں آپ سات بجے کے بعد فوت کریں ہاتھ بجے کے بعد نو بجے کے بعد فون میرا جارہ جارہ بارہ بارہ ہوئے دو دو بجے تک چلتا ہے ٹھیک فون جب تک میں پڑھنے کو نہیں بڑھتا ہوں لیکن رات کا ٹائم ہوتا ہے بہاو کا بہاو کے ٹائم میں یہ ہوتا ہے بہت سارے مسائل کہنے سننے سے بھی حال ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لو اتنی دن کرو تو یہ اتنا ہو جائے گا ٹھیک ہم نوشہ صاحب اس پر واپس آئیں گے ٹھیک 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 کالور ہمارے ساتھ موجود آئیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بہت سارے کس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے اپنے بارے میں جی ہاں میں اپنے بارے پوچھنا چاہوں گا نام بتائیں گے پیش حسن آباز حسن آباز بات کریں شاہ صاحب سے جی اسلام علیکم مرآن جی بارے میں صاحب جی میں اپنے بارے پوچھنا چاہا ہوتا کہ پچھلے کچھ حصے سے ایک تو کام نہیں ٹھیک چاہ رہا اور دوسرا ویجی کی باری پروبلم ہے ویجی کی پروبلم ہے ویجی کی پروبلم ہے وکیلوں سے رابطوں میں رہے ہیں اس حوالے سے ٹھیک ہے نا شادی شروع ہے جی ہاں وائف کا نام بتا دیں گے سمیرا ٹھیک ہے بچے جی نہیں بچہ گئے مسکاریج ہو رہا تو نہیں ہے اللہ نہ کر رہا ٹھیک مسکاریج تو نہیں ہوا اللہ نہ کر رہے ہیں ٹھیک عواز عواز آ رہی ہے آپ کو اسلام علیکم ٹھیک ہی آواز آ رہی ہے اللہ نہ کر رہے مسکاریج تو نہیں ہوا جناب میں نے ابھی ابھی ایسا ٹائم نہیں آ رہا کیا کہ رہا نہیں کر رہے ہیں بچ ٹھیک ہے شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے ابھی تین ٹام ہوا بس اچھا بچ ٹھیک ہے اچھا ایک مداد بتا دو ٹھیک ہے نا یہ جب آپ کی وائف ماشاءاللہ سے پیگنٹ ہو جائے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک میں ایسا کرتا نہیں ہوں اگر یہ کہ کچھ ایسی جھلک ہے مجھے تو یا باقی ہے جو ہے نا انہوں نے روزانہ پڑھنا ہے گیارہ سو دفعہ یہ لفظ پر آپ دورا رہیں گے جیسے یا باقی ہو یہ باقی ہے کاف اور یہ ٹھیک ہے یا باقی ہو اگر گیارہ سو نہیں پڑھ سکتی تو ایک سو دس دفعہ لازمی پڑھیں روزانہ کیونکہ جو میں نے بات کہیں پہلے یہ اس کی جھلک ہے ٹھیک ہے نا ایک تو یہ کام ہو گیا پریشان مت ہوئیے گا دیکھیں جو چیز ہے زندگی موت باقی ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جب ہی جو ہے نا آگے کی بات میں کرتا نہیں ہوں زیادہ ٹھیک ہے نا اگر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں ایک آدمی جو ایکسپشنز کر لیتا ہے دہ در بینڈ ان ٹویسٹ نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اچھا باقی یہ کک آپ کے ویجے کے حوالے سے ٹھیک نہیں مجھے زیادہ تو وہ میں کام کے حوالے سے اس کے حوالے فوشتہ ہیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ دونوں باہر سے آئے ہو یا ایک باہر سے ہے آپ باہر سے باہر سے ہو آپ باہر سے ہو پاکستان سے یورپ سائٹ سے جی پاکستان سے پاکستان سے کتنی ٹائم ہو گیا یہاں پہ مجھے تقریبہ سے حفل ہو گیا چار سال تین چار سال ہو گیا پاکستان سے پہلے کوئی جگہ بیچ کے آئے تھے آپ نہیں کچھ چیز نہیں کچھ ایسا نہیں کچھ ایسا نہیں کچھ جگہ بیٹ رہی ہے وہاں پہ آپ کی ابھی نہیں بلکل نہیں فیملی گھر ہو یا زمین ہاں 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 کوئی زمین لگا کوئی ایسا کو دیکھ تو نہیں رہا کوئی جگڑا تو نہیں چلا کسی میں کوئی کچھ میں بلکل نہیں ایسا کچھ پہ نہیں ہاں 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 ٹھیک ہے لیکن میں ایک اور بات بتا دوں آپ کا کوئی زمین کا بھی جگڑا کچھ کوئی یہاں پہ کوئی ایسا کوئی وہ تو نہیں ہے کوئی 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 کچھ ایری ڈالی ہوئی ہو کوئی پروپرٹی کی یا کوئی کچھ کوئی لیٹیگیشن اور سمتھنگ لگ دار نہیں میں بس اپنا ویزے اپلائی کیا میں نہیں ویزے کے علاوہ کوئی کچھ کسی قسم زمین کے کوئی کوئی ہے تو نہیں کیا کوئی پروپرٹ نہیں 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 ہاں کچھ نہیں گھر بارگئی اپلائی کر رہے ہو نہیں کچھ نہیں زمین کا کوئی لیٹیگن نہیں ہے کوئی گھر کا کوئی لیٹیگن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہیں بالکل نہیں پروپری جیگنے والے سے کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بگر ایک بات میں بتاؤں دیکھیں جیسن کہلو یا جھلک کہلو بہت سٹرانگ ہیں تو تھوڑا سا احتیاط کرنا اس حوالے سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ میں بتاؤں دوں کہ یہ زمین کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا سلمت صاحب نے کہا نہیں اوٹلیم سے پروپری ہوئی نہ خرید ہو ہاں کوشش کرنا اس چیز میں ہنڈائز نہ تو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے لیکن یہ میں جو بتاؤں دوں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ ابراد سے ہوئی جہاں سے نہیں ہے یہ صحیح تو یہ ہو سکتا پاکستان سے ہو بٹ وہ تو والے صاحب کی ہے تو والے صاحب کی بنیاد جائنٹ ہے وہ ہاں جائنٹ ہے وہ والے صاحب کی اپیل اپنی ٹھیک ہے اچھا ایک کام کریں میں جاب کے حوالے سے بتا دیتا ہوں اگر آپ کو بسم اللہ الرحمن وعیم گیارہ سو دفعہ ٹھیک ہے سورہ الرحمن تین دفعہ ٹھیک ہے اور سورہ مضامل تین دفعہ پڑھنا ہے یہ 33 ڈیز پڑھنی ہے لگاتار ٹھیک ہے سورہ مضامل لیکن خاص طور پر میں آپ کو سختی سے کہہ رہا ہوں جسے تندیب ہی کہا جاتا ہے اردو میں ٹھیک ہے تو یہ میرا کام ان کا سب ٹھیک ہو رہے گا یہ مولا پاک کرے گا انشاءاللہ دیکھیں چیز یہ ہے کہ قرآن پڑھنا ہے تو یقین کے ساتھ پڑھیں تو ہو گئی ہوگا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ایک بات یاد رکھیں نیگٹیوٹی برنگ نیگٹیو ٹھنگس پوزیٹیوٹی برنگ نیگٹیو ٹھنگس ٹھیک ہے نا ہاں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر یقین کریں تو سارے مسائل وہاں سے حل ہوں گے باقی میرے اور اور کسی کے ایک طاقت میں نہیں ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک 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 اللہ تعالیٰ خوش رکھتے ہیں بہت شکریہ وظائف کا ایک اور سوال کہ جیسے ہم ٹیمی کی بات کر رہے تھے تو دن بھی کچھ وظائف پر حاصل منصوب ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن یہ وظیفہ ہوتا ہے جمعہ کے دن کچھ چیزیں جیسے سورہ کا جو ہے جمعہ کے دن سے منصوب ہے مضمل جو ہے وہ بدھ کے دن سے حضرت عزام الدین علیہ رحمد اللہ علیہ کی طرف سے بدھ والے دن سے منصوب ہے کل جو ہیں وہ کسی دن سے منصوب ہیں میں بتاؤں ہوں نہیں کیونکہ یہ ہمارا راز ہے ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کو جب ہم زمین پر بکھیرتے ہیں بہت احتیاط سے بکھیرنا ہوتا ہے کیونکہ یہ پھول کسی نے ڈالا ہے ہمارے پاس صرف اس کی پتیاں ہیں تو جب یہ آگے نکلتی ہیں فلرش کرنے کے لئے جو ہے نا اس کو احتیاط سے چلانا پڑتا ہے لیکن یہ بہتادہ دن سے منصوب ہے ٹائم سے منصوب ہے منٹ ٹو منٹ چاند کی تاریخوں سے منصوب ہے انگلیش کی تاریخوں سے منصوب ہے وضائف کچھ وضائف جو ہے کھلے آسمان سے منصوب ہے کچھ وضائف جو ہے صرف شبنلی رات کی تقرار سے منصوب ہے رابی و شبنلی جمرات محچنلی جمرات سے منصوب ہے رسک کے حوالے سے ہر چیز کا ایک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بنا دیا ہے یہ نہیں کہا سکتا آدمی کہ جی اس چیز کا یہ حل نہیں ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے بڑا خوبصورت جوشہ صاحب کیونکہ کالوں کو میں نے بھی روک دیا ہے ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو کالوں کو روک دیا گیا ہے ابھی تو دو تین سوال ایک تو سوال کے بعد جو ہے پھر خداحافظ کہتا ہے یہ سب ابھی ایسا بھی ہوا ہے آپ نے وظیفہ کسی کو دیا ہو صبح کو ایک ہزار پڑھنا ہے صبح ارات کو پانچ سو پڑھنا ہے اس کی تعداد کو ڈیفیشن کر دی ہو کسی وجوات کی وجہ سے دیکھیں چیز یہ ہے کہ ڈیوائیڈ ایکولی کرایا جاتا ہے وظیفہ اب جیسے انیس سو بتایا ہے تو اس کا ہاتھ بنتا ہے سارہ نو سو اگر ایک نشست میں نہ پڑھا جائے تو اس کو دو نشست میں کر دیں ٹھیک ہے نا مگر یہ کرنا کہ صبح دو سو پڑھ لیا ارات کو تین سو پانچ سو وظیفہ آسان نہیں کرتا دیکھیں کیونکہ چیز یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں ہوتا کیا ہے فرشتے موجود آتے ہیں طبعہ طبعین آتے ہیں ملائکہ آتے ہیں جو بھی اس کے ساتھ کیفیات ہیں جتنے عالم ہے سب سے چیزیں کھچ کھچ کے آتی ہیں جب آپ پڑھتے ہیں جتنا لمبہ آپ پڑھتے ہیں وہ عبادت بھی تو لے کر جاتے ہیں نا آپ کی جاتے ہیں یہاں سے بہتر مامور سے جاتے ہیں آسمان کی طرف ڈائریکٹ نہیں جاتے ہیں ہمیشہ بیتر ہر چیز جو ہے جتنی روحانیت ہے وہ جاتی ہے بیتر مامور کی طرف ٹھیک اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں جب وہ کھٹا کرتے ہیں تو بیشت یہ کوشش کریں کہ ایک نشست میں پڑھیں دوسری چیز بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے بیٹر میں بھی پڑھنا ہیں بہت سارے لوگ سفر میں بیٹھ کے پڑھنا ہیں بہت سارے لوگ ٹی وی کے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھنا ہیں کوشش کریں جا نماز ہو اگر جا نماز پر نہیں پڑھ سکتے گھٹنوں کا مسئلہ ہے بیمار ہے نہیں جس پوزشن میں نماز پڑھتے ہیں وہ کرسی کے اوپر یا صوفے کے اوپر اسی احتمام اور احترام کے ساتھ اگر وظیفہ کیا جائے تو بہتر ہے کیونکہ دیکھیں وظیفہ بھی کوئی چلتی ہوئی چیز نہیں ہے قرآن ہی کا حصہ ہے ٹھیک بے شک اس کا احترام باکی ساری چیزیں جو ہے اسی طرح کرنے چاہیے جس طرح ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ اجازت بھی لے نا کہ گھر کا نمبر کے ساتھ کوئی وظیفہ کی اتداد ملتی ہو بندے کا تو اس میں عظم بندہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ وہ تو میں اگلے پرگرام میں اس پاتھ کو چھیڑوں گا لے کر آؤں گا بٹ مکان کے حساب سے اس وظیفہ کی اتداد کے ساتھ میچ کر کے کبھی دیا جاتا ہے وظیفہ اب دیتے ہیں کچھ ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے بکان کے ساتھ دیا جاتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے 66 کے ساتھ دیا جاتا ہے میں نے ابھی آن ایر تو کبھی بھی نہیں دیا آفیر بہت دیا میں نے 66 کے ساتھ دیا جاتا ہے ایک صرف آن اے اے آپ کو یاد ہے 786 گھر کا نمبر تھا تو بسم اللہ ارمان ورحیم سیدھے بسم اللہ کی اجازت تو میں کھلی دیتا ہوں میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ بسم اللہ پڑھو جتنی پڑھ سکو اس سے زیادہ طاقتور چیز کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا قرآن میں سے یعنی کہ جیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ویسے تو بہت ساری طاقت ہے لیکن بسم اللہ کی اپنی طاقت ہے فادیت ہے مولا کائنات کا فرمان بھی ہے ہر جگہ جو ہے کہیں نے کہیں بسم اللہ جو ہے وہ ایسے نہیں چلتی یہ بڑا طریقہ ہے بسم اللہ کا لیکن گھر کے ساتھ دیتے ہیں اور ساتھ سو چھاسی بھی دیا جاتا ہے چھاسٹ بھی دیا جاتا ہے ایک سو نتیز بھی دیا جاتا ہے چودہ بھی دیا جاتا ہے بس شرط یہ ہے کہ پہنے والا کون ہے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے بشک اگر اس کے خود جو ہے عدد جو ہے غلط ہو اور پھر وہ آپ گھر کے ساتھ جو ہے بکس کر کے کوئی تقرار کی چیز پڑھاؤ کیونکہ دیکھیں قرآن جو ہے وہ چلتا ہی تقرار حروف پر ہے بشک اللہ اللہ لذیلہ اللہ اللہ یہ اللہ تقرار ہے نہیں دال کی تقرار آگئی ہے الحمدلہ رب العالمین علمان الرحیم نون کی تقرار آگئی ہے یہ سب تقرار ہے نہیں رب الناس ملیک الناس 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 سرین کی تقرار یہ تقرار ہے نہیں اسی طرح مزایف کے عدد کی بھی تقرار کی جاتی ہے بڑا خوبصورت ہے سب پرغام تھا بڑا خوبصورت جواب ملے اسی کے ساتھ خرافز بھی کہتا ہے پھر پر پرغام باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے جنہوں نے فون کیا جو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مشکلات جو ہے جو بھی دعائیں ہیں وہ لر لائے اور باقی یہ کہ اللہ کو یقین پیدا کریں اور کسی کو یقین پیدا کریں نہ کریں نہ مورا کریں نہ کسی عامل کا نہ پیر کا نہ فقیر کا اللہ کو یقین پیدا کریں اور دوسرے یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا انتظار کریں پھر کوئی مسئلہ نہیں بانتا زندگی میں بس میں یہ کہہ سکتا بڑی بسورک بات سے صاحب جاتے جاتے ہیں تو جو بھی ریکویسٹ بھی ہے پرڈیویسر صاحب کی طرف صرف پرغام کا بھی رولز اینڈ رگلیشن ہے کہ جو بھی ڈاکٹر صاحب جو بھی مسئلہ ہیلتھ کے حوالے سے ڈاکٹر جی بی صاحب تم رہے کسی اگر کنونی پیچیتگی ہے تو وہ اپنے سولیسیٹر سے رابطے میں رہے ہیں تو جو میں نے پرغام کے بیچ میں کہا کہ ایک عدیس ہے سرکارہ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو بات ہوئی اس کے حوالے سے وہ بیان کروں اور پھر بغام کو میں وائنڈ اپ کروں گا کہ ابو حسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا سرکارہ علم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دعا اور جھاڑ بھوک کیا تقدیر کو ٹال سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تقدیر میں دا حل ہے یہ کتاب ترمیزی اور ابن ماجہ سے نقل ہے یہ عدیس کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ سرکارہ علم کے حوالے سے دی تو اس کو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے اور جان بھی چکے ہوں گے تو انشاءاللہ انسان کو غم جتنا سکھاتا ہے سکھ یا خوشی اتنا نہیں سکھاتی تو خوش رہیں خوشیوں بانٹیں پاک پر اگر دیار آپ کو کسی بھی مصیبت و تکلیف سے بچائے آپ بھی کسی کو تکلیف و مصیبت میں مبتلا نہ کریں حالکہ اکبر آپ کو کسی کا مختاج نہ کریں پر آپ کسی مختاج ضرور بند کی مدد ضرور کریں اس لیے کے ساتھ اپنے محضبان محمد تصیف کو اور قبلہ شاہ صاحب کو اجازت دیں نیکس پرگرام میں آپ کی ہی کے اثرار پر نیا موضوع انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ